موسیقی السلام علیکم اور گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئے میں ہوں مہیک اسلام ہفتے کا پہلا دن ہے امید ہے کہ وکٹ بڑا اچھا گذرا ہوگا بڑی گہما گہمی بھی رہی گہما گہمی کس چیز کی تھی امریکہ کے انتخابات کے رزلٹ کی گہما گہمی تھی انتخابات تکہ بات تو ہو گئے لیکن اس کے بعد جو نتائج جانتا تھا امریکنز کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ یہی کر رہے تھے بیٹھ کے وہ میمز بنا رہے تھے بڑا انجوائے کر رہے پاکستانیوں نے کیا کیا امریکن الیکشنز کے ساتھ وہاں کی دوار جو کہ اب تو امیدوار نہیں اب تو زیرا بن چکے ہیں جو باڈن صاحب بن چکے ہیں کس نے نہیں گھبرانا اور اس میں کون کون سی میمز بنی جو فیورٹ میمز ہماری آپ کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن بتا دیتے ہیں ایک بڑے مزے کی تھی گھبرانا نہیں ہے صرف چار ہلکے کھلوا دو یعنی چار الیکٹورل کالجز کھلوا دو دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ کی جو الیکشنز میں جو باتیں تھیں اس کو ایز دفعہ مکس کر کے ایمپلیمنٹ کیا گیا امریکن الیکشنز اچھا امریکنز میں بھی شاید بہت زیادہ انجائے کیا کہ گھبرانا نہیں ہے ووٹ کو عزت دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھا جو آپ نے کہی کہ چار ہرکے کھلوا دیں اس کے ساتھ میں نے دیکھا شویبی کہ بہت سارے ملک ایسے تھے جن کی ہیڈ لائنز ایسی تھی کہ وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو تھی اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہی بنا کہ مولانا فضل ریمان سے ٹرم نے شلوار کمیز میں وہاں کھا تھی ایک وہ بھی پچھر تھی امیجن کیا امریکن الیکشنز میں یا وہاں کی سیاست میں بھی کوئی مولانا فضل ریمان صاحب کے کردار ہوتا ہے ہو گیا جیسے وہاں شیخ رشید صاحب جیسے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہیں اور بہت زیادہ رمانی پیشوا بھی وہاں پر ہے یقیناً یہ چیز ہوتی ہے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید امریکن الیکشنز میں کوئی دھاندلی نہیں ہوتی ہوگی کوئی سائلنٹ ووٹ کا ذکر نہیں ہوتا لیکن اب یہ کور کیے الیکشن میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفع تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر یہ بھی چیز ہے دھاندلی کا شور گیا but anyways now it's done the elections are done اور اب جو بائیڈن صاحب نے بڑا اچھا پیغام کی انہوں نے کہا کہ جو پہلے ہوا اسے بھول جائیے جو ہمارا لڑائی چھگڑے والا معاملہ تھا جو ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے اب اس کو بھول جاتے ہیں اور اب ہم ایک ہو کر چلتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ اب میں صدر بناؤں میں اپنی پارٹی کا نہیں میں اس ملک کا صدر بناؤں قوم کا صدر بناؤں یہ کچھی چیز ہے ہم نے دیکھا کہ جب ڈانلڈ ٹرم تھے تو انہوں نے امریکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا وہ نسلی تاثب جو تھا اس لحاظ سے جو بائیڈن کو بہت بڑا چیلنج سامنے رہے گا ساتھ ہی ساتھ اسلاموفوپیا کا بڑا ذکھر آیا صدر ٹرم جو سابق صدر امریکہ کے ٹرمپ ان کے دور میں تو جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر مذہب کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے گا اور اس پر ہم قائم رہیں گے ان کی مسلم بچی سے بات چیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا جاتے ہیں چلی جب ذرہ بات وائس پریزیڈنٹ کی کرتے ہیں اور تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی کاملا حارس دو سو چالیس سالہ تاریخ انہوں نے بھضل دی ہے پہلی بار ہی ہوئے کہ خاتون وائس پریزیڈنٹ کی عوضے پر فائز ہوئی ہے اور وہ کہتی ہیں ان کی جو جیت ہے وہ سیاہ فارم خواتین کی محنت کا سلح اس کے ساتھ سے انہوں نے ایڈ کیا انہوں نے کہا جب ان کی والدہ انیس سال کے عمر میں انڈیا سے آئی تھی اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتی تھی کہ حالات اس طرف کو جائیں گے بڑھ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ سو سالہ تاریخ ہے امریکی انتخابات کیا الیکشن پروسس کی کہ اس میں خواتین کا اب کردار سامنے نظر آ رہا ہے کچھ ایمینڈمنٹس ہوتی آئیں خواتین کو ووٹ کا حق ملا اس کے بعد اب جس بڑی تعداد میں خواتین حق کرائی داری کا استعمال کیوں کہتے ہیں کہ اس سے تبدیل ہی آئے گی ایک اور تبدیل ہی ہے ہم ہمیشن ذکر کرتے ہیں خاتون اول کا اب ہم ذکر کریں گے مرد اول کا مرد اول کا اس لیے کیونکہ جو ہے وہ نو ملتقیب جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں اور جن کے شوہر ہوں گے انہیں کیا کہیں گے ہم مرد اول کہیں گے ایمینز یہ تو بڑے آپ نے اچھا ایڈ کی امریک لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ جو بائیڈن اب جیت چکے ہیں تو کاملا حریس نے ان کو ٹیلی فون کیا کیا زبردست وہ بھی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں خوشی تھی ہم نے امریکہ کا چکڑ لگا لیا ہے وہاں کی سیاسی صورتحال کی بات کر لیا ہے اب ذرا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا اگوائے پھر تیزی سے سر اٹھا رہے ہیں خطرات منڈلا رہے ہیں صرف اگر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تو سولہ سو پچاس نئے کیسز سامنے آئے ہم دیکھتے آرہے ہیں دو سو کیسز پر چلے گئے تھے پھر چار سو چھے سو ہزار امت نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے نسی او سی کے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں وہاں پر گائیڈ لائنز تیہ کی جارہی ہیں گائیڈ لائنز لوگوں سے شیئر کی جارہی ہیں سپیشلی اگر ہم ریسٹورانٹس کی بات کریں ان کو کہا جارہا ہے کہ رات دس پجے ایک تو آپ نے بند کرنا ہے کھانا پینا اور دوسرا ہے کہ آپ نے فیزیکل ڈسٹنسنگ اس کو انشور کرنا ہے سینٹائزر دینا ہے ماسک منڈیٹری ہونا چاہیے ٹھیک ہے کھانے پر اپنے ماسک اتارنا ہوتے ہیں جو یہ نہیں کر رہا اس کے خلاف کاروائی ہو رہا ہے جرمانہ ہو رہا ہے اچھا کل میں نے دیکھا ایک جرمانہ کی بچھر بھی تھی پانچ سو روپے کا چلانہ لوگاں ماسک پہ تھا ماسک پہ تھا تو یہ ہونا چاہیے جب عوام ایسے نہیں مانے گی تو پھر ایسے تو ضرور مانے گی اب ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہمیں ہے کہ بہت سو اور ممالک میں بہت ہیوی پینلٹیز ہیں پاکستان میں تو بھی بہت ہولا ہاتھ رکھا ہوئے لیکن یہ صرف اس لیے ہے تاکہ لوگ ذرا سنبھل جائیں اینیویز ایک اور خبر آپ کو دے دیتے ہیں بیس نیویمبر سے شادی کی تقریبات بند ہونے کی خبریں آ رہے ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شادی ہالز میں آپ تقریب نہیں کر سکتے شادی ہال ایسوسییشنز نے اب احتجاج کا پلان کر دی وہ کہتا ہے ہم اس سے مسترد کرتے ہیں اس فیصلے کو لیکن اچھا ساتھ یہ بھی تھا کہ شادی ہالز جو ہیں وہ کچھ ایسو پیس کے ساتھ کھول دیے جائیں کیونکہ میں کل پڑی تھی کہ اب ماس اور سینیٹائزز اگر کھولے جاتے ہیں تو انتظامیاں جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی یہ چیزیں دینے کی اس میں مہت تھوڑی کنفیجن تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایریا بہت زیادہ اور اس میں کم لوگ آپ اکٹھے کریں تو پھر تو allow کیا جاتے ہیں یہ سولہ شہروں سے متعلق خبر ہے کہ سولہ بڑے شہر یہاں پر معاملات اس طرح سے اس طرح سے دیکھنے چاہیے لیکن ہم شادی ہالز کی بات کریں اگر شادی ہالز بند ہو جاتے ہیں تو جناب آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ایک منٹ اگر شادی ہالز فروری تک بند رہیں تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا یہ آپ میری بات کریں پھر تھوڑا سا پریشان ہو جائیں ایک بچائیں پیسے سستے میں شادی کرتے ہیں اور مطلب برام سے جائیں آپ ایک گھومنے پر میں چلیے چلیے اچھا فور انسٹس اگر مہک کی طرح آپ سوچنا ہے کہ پیسے بچانے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کو بتانے ہیں کہ پیسے آپ نے کیسے نہیں بچانے ہیں ائر چارٹر سروس ناوی کامپنی نے نیجے تیاروں میں شادی کی چھوٹی تخریبات کی بکنگ شروع کر دی کہنے کو چھوٹی لیکن اس میں پیسہ بہت ہے خرصہ بہت ہے چھوالیس لاکھ روپے آپ کے اس پر لے گئے چلیے جب بڑھتے ہیں کوئی اکلی سے آگے اور ہمیں پس کیا معاملات ہیں معروف انگریزی لغت اکسفورڈ نے شدید دباؤ کے بعد کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور ومن عورت اس کے لفظ کی تعریف بدل دی ہے نئی انٹری کے مطابق اب لفظ عورت اس کی وضاحت کی جائے گی کہ ایک شخص کی بیوی ہے گرل فرینڈ ہے لور ہے والدہ ہے کیا ہے اس کا رشتہ اس مرد سے کیا ہے اس سے قبل عورت کے لفظ کی وضاحت کے لیے شخص کی جگہ مرد لکھا جاتا تھا اچھی بات ہے یہ اور اچھی بات ہے خواتین کی لیتنے کام ہو رہے بہت اچھی بات آگے پڑھتے ہیں علامہ اقبال دنیا شائری کے آسمان پر چمکتا ہوا آفتاب اور تاریخ پاکستان کا ایسا درکشہ ستارہ ہے جن کے کرنے آج بھی ہمارے ذہنوں کے تاریخ گوشوں کو روشن کر دیتی ہیں آج یوم اقبال کے موقع پر پاک فضائیہ کے شاہین مصور پاکستان حکیم الامت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں دکھاتے ہیں علامہ اقبال یوم ولادت تھا ان کا آج اور جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے جس طرح مہیک آپ نے کہا خواتین کے لیے بہت کام ہو رہے ہیں اب آپ سوچیں گے خواتین کا ذکر میں ہاں دوبارہ سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ علامہ اقبال کا جو کردار تھا جو ان کی ترویت تھی دائر ان کی والدہ نے کی تو کہتے ہیں بہت کریڈٹ جاتا ہے ان کی والدہ کو شائر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ان سے مطالق آج ہم مزید بھی بات کریں گے پروگرام میں لیکن ابھی ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھ جاتے ہیں سیاست سے جڑا یہ ٹاپک ہے کراچی کی سیاست ایک بار پھر یہاں پر حل چل ہے شہر کی نمائندہ جماعتیں وہ شو کر رہی ہیں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنے والے سیاسی رہنما یہ سالوں بعد وطن واپس آ رہے ہیں ایمکیم کے رہنما حیدر عباس ریزوی کے وطن واپسی نے شہر کی سیاست میں نئی جان ڈال دور یہ ہی نہیں اطلاعات یہ بھی ہے کہ ایمکیم پاکستان کے سابق رہنما واسع جلیل وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے وطن واپس آئیں گے اور سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے اور ظاہری سی بات ہے کہ کراچی کی جو سیاست ہے وہ مرکز نگا رہے گی کیونکہ کراچی کی سیاست پہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اس میں کبھی وفاق اور کبھی صوبائی سیاست کا ذکر ہوتا ہے لیکن اب جو جماعتیں دیکھنا یہ کہ کیا یہ پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر آئیں گی کیا کسی ایک بینر تلے ہوں گی بہت سارے سوالیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کے سینئر سیاست دان ڈاکٹر فاروق سطار صاحب نے فاروق صاحب بہت شکریہ گوڈ مارننگ کہیے گا حیدر عباس رزوی کیا پرانی ایمکیم واپس اکٹھی ہو رہی ہے کچھ ایسا ہم دیکھیں یا کوئی ایک الگ بینر ہے جس کے تلے ہمیں اب سب نظر آئیں گے لیکن بیانیاں پھر سے پرانا ہی ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پر سن کے شہروں اور بالخصوص کراچی میں جو گزشتہ دو سالوں میں صورتحال سامنے آئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ایک احساس محرومی تو تھا احساس بیگانگی بھی پیدا ہوا ہے اور ایک یتیمی کا احساس بھی ہے تو جو لوگ بھی کراچی کی سیاست سے جڑے ہوئے تھے اور ایک جو ایمکیمتی کسی زمانے میں اور اس کا ایک اچھا ریکارڈ بھی رہا لوگوں کی خدمت کا لیکن اس کے بعد شہر میں سیاسی منظر نامے میں ہمیں انتشار آپ نے کہا ایمکیم کا اچھا ریکارڈ رہا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تک ایک عام شریف سے سوال کیا جائے کہ ایمکیم کا اچھا ریکارڈ کیا تھا تو کوئی جواب ملے گا کوئی پوزیٹیف جواب ملے گا یا کہ صرف جو ایمکیم سے جوڑی نائگیٹیف باتیں ہیں لوگ اسے کو یاد رکھ کر بیٹھے ہیں دیکھیں ایک چانس ملاتا تئیس اگس کو جب ہم لندن سے الگ ہوئے ہر ریاض سے الگ ہو گئے اور ہم جب پاکستان سے ہی پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے لیے جب ہم کھڑے ہوئے تو ایک موقع تھا کہ وہ بگاڑ یا وہ خرابیاں وہ موقع آویل کیا سر میں جب بات کرتا ہوں ایک اچھ وہ موقع آویل میں یہی بتا رہا ہوں تو اس کے نہیں کیا نہیں کیا اور اس وقت تو ایمکیم اپنی جو ناکام ترین اور بد ترین جو پرفارمنس کو لے کر خاص طور پر بل دیا اس میں کراچی بل دیا ہیدر آباد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نچلی سطح پر ہے اس وقت ایمکیم سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ورسٹ اور یہی وجہ سر فاروق بھئی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں نظر آ رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی ایکٹیو نظر آ رہی ہے کل جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اس میں جو کراؤڈ تھا یہ نظر آ رہے ہیں ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ تبدیلی ہوگی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کراچی کا سیاسی منظر نامہ منتشر اور منقسم ہوا تو یہ ایک پارٹی ہے جو اس گریٹر اور گرینڈ ایمکی ایم کا ہی پروڈکٹ ہے تو ایمکی ایم نے اچھے چہرے اچھے ایڈمنسٹریٹر اچھے پولٹیکل ورکر اور نظریاتی لوگوں کو بھی جو ہے وہ جنم دیا اور شروع کے بیس سال ایمکی ایمکی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تھے آخری دس سالوں میں جو ہے وہ بڑی خلابازیاں کھائیں اور اس کے بعد ہم آسمان سے زمین کی طرف چلے گئے میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں لیکن ایک پارٹی کا یہ پاور شو ہے اگر اچھے چہرے ایمکی ایم کے سامنے آئیں جو اس کی سیاسی اساس رہی ہر کنٹروورسی سے وہ متنازے سے جو ہے وہ بالاتر رہے اور لوگوں میں ان کی کریڈیبلیٹی ہے ایکسیپٹیبلیٹی ہے اور کنیکٹیوٹی ہے تو سوچیں کہ جب یہ ایک اربن الائنس اگر بن جاتا ہے ان سب کا جس کا میں نے جو ہے وہ یہ بیڑا اٹھایا اور میں نے کافی عرصے سے یہ کہنا شروع کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد ہوگا ایک ایجنڈا وضع کریں کہ بھئی کراچی جب گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کی بات کی مصطبہ کمال نے اور ایک مناسب کراؤڈ پل کیا ایک اچھا پاور شو کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ میں کراچی بھی لازمی طور پر آنا چاہیے پورے ملکیں بلدیاتی اداروں ہونا چاہیے بہوسیلہ ہونا چاہیے اور انہیں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اسی طرح ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہو تاکہ مرکز سے براہ راست شہروں کو کراچی ترقی کا انجین ہے مئیشت کا مرکز تین ہزار ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تیس ارب روپے بھی نہیں ملتی تین سو ارب اسے سالانہ کم از کم ملنے چاہیے گیارہ سو ارب کا اعلان ہوا ہے وہ اس کی پائی پائی انہی اسی انہی مسارف پہ استعمال ہونی چاہیے انہی مدوں میں خرچ ہونی چاہیے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ جو آپ چیزیں گنوار ہیں یہ تو وہ ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو اتنی پاؤسٹیوٹی آپ مصطفیٰ کمال کے حوالے سے شو کریں یہ کہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے کوئی اندیا ہے دیکھیں اگر انہ بیچ میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ کسی پارٹی میں کوئی اور پارٹی زم نہیں ہو سکتی تو کم از کم اگلے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے ان تمام کراچی بیسٹ پارٹیوں کا جو ووڈ بینک ہے وہ آپ ڈیوائیڈ نہ ہو ان کے ورکرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ملے اور محلوں میں علاقوں میں لوگوں کو سرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اسی پیشن کے ساتھ جو انیس سو چوراسی میں اس ایم کیم کا تھا جو میڈل کلاس ایجوکیٹڈ اربن سیاسی ایک عمل ہے جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں فاروق بھائی یہ جو آپ کی گفتگو ہے سے میں یہ اندازہ لگا پا رہا ہوں کہ آپ انکلائنڈ ہیں آپ اس الائنس کی طرف انکلائنڈ ہیں لیکن مجھے بتائیں گے جو الائنس جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جو ہمیں بینات سے نظر آ رہا ہے یہ الائنس کس کے انڈر ہے کس بینر کے نیچے ہے یہ دیکھیں یہ مسئلہ تو پی ڈی ایم کا بھی تھا مریم نواز سربراہ بنتی پی ڈی ایم کی تو شاید پیپلز پارٹی اسے ایکسپنا کرتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بھٹو اگر بنتے تو مریم صاحبہ یا پی ایم ایل ہیں نہیں وہاں مولانا فضل الرحمن ہے یہاں پر کون ہے سر ہاں یہاں بھی کوئی مولانا ہم ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈ لیں گے ایسا مولانا جو ان ساری دیکھیں ڈھونڈا جا سکتا ہے موجود ہے ایسے سیاسی اکابرین جو کراچی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور ان کا ایک اس میں کہیں نام ہے ان کا کنٹریبویشن ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کراچی میں بارشوں کے بعد صورتحال بنی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکٹھے ہوئے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں یہ اس کے بعد ایسا معاملہ بن رہا ہے اس کے بعد یہ کراچی کی نمائدہ جماعتیں اکٹھا ہو رہی ہیں دیکھیں یہ آپ کسی کو بھی اٹریبیوٹ کر دیں کہ اس وجہ سے یہ ہوا میں تو کہتا ہوں دیر آئے دورست آئے لیکن اور یہ بھی کہ it's never too late لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس opportunity کو grab کیا جائے بلدیاتی انتخابات اس سال نہیں ہو رہے ہیں کراچی میں ایک کراچی سر آپ نے کہا بلدیاتی انتخابات اس سال نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کو اس سے کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آئے میں میرا سوال لے لیں سر اور آپ کو اس سے مسئلہ بھی نہیں ہے you're okay with that نہیں مجھے نظر نہیں آرہے کہ مسئلہ ہے وقت پر ہونے چاہیے لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے نا چائے اور ہونٹوں کے بیچ میں بڑے خم ہیں ان خم کو realistically دور کیے بغیر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے لیکن وہ خم دور کیے جائیں audit sample جو مردم شماری تھی وہ ہونی چاہیے official gazette ہونا چاہیے مردم شماری کا حلقہ بندی ہونی چاہیے ایک نام جس نے یہ role play کیا ہے آپ سب کو جو یکجہ کیا جا رہے ہیں آپ سب جو ایک اٹھا ہو رہے ہیں جو alliance کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی ایک نام جس نے role play کیا ہو کون ہے وہ دیکھیں یہ تو آپ اس میں بیٹھ کر ٹے کریں گے نہیں بیٹھے تو ہوں گے سر بیٹھے بغیر بات کے بغیر تو معاملات یہاں تک نہیں پہنچے ہوں گے کسی نے تو بٹھایا ہے مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر یہ تین چار لوگ بیٹھ جائیں جو بہتر کارکردگی ماضی میں سیاسی طور پر انتظامی طور پر اس شہر کے خدمات پر حیدر آباد سکر کو بھی جس طرح جوڑا جا سکتا ہے اور یہاں کے احساس محرومی لوگوں کو ایک امید کی بڑی واضح کرن نظر آنے چاہیے وہ آپٹیمسٹ ہونے چاہیے اس وقت ان کے پاس آپٹیمزم کے لیے کوئی بیس نہیں ہے دیکھیں گیارہ سوارہ بگر ملتے بھی ہیں کون خرچ کرے گا صوبہ حکومت کرے گی تو اس کی بارہ سال کی کارکردگی کیا رہی ہے ایمکی ام کرے گی اس کی چار سال کی میرشپ کو لے کر کارکردگی کیا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمکی ام کے بھی وہ لوگ میں نہیں اس بات میں پڑھا کہ وہ کلیرنس ہو رہی ہے آ رہے ہیں حیدر عباس رزویہ ان کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے اللہ انہیں ان کی خدمت کا موقع دے سب کی ماں ایک جیسی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جن میں سیاسی بلوغت ہے مچیورٹی ہے جو پولیٹیکل ہی ساری تو ایک کنڈیوسیف پولیٹیکل انوائرنمنٹ گیارہ جماعتوں نے جس میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم یہ صحیح کہتے ہیں مستویٰ جو جلسہ کیا تو انہوں نے کراچی کا ذکر تک نہیں کیا یہاں کے مسائل کی بات نہیں کی یہ کراچی ڈوبا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ارباب اختدار چیف آگی آرمی سٹاپی ہے کراچی کے اس ڈوبنے نے آپ لوگوں کو متحد کیا جی میں صرف دہرہ دیں کیا کہا کراچی کے ڈوبنے نے صرف آپ کو متحد کیا یہ سوال ہے نہیں یہ جو منصوبے گیارہ سو عرب میں آئے ہیں میں دو سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ ساری چیزیں بھیج چکا مجھے افسوس ہے نہ ایم کی ایم نے گیارہ سو عرب مانگے نہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ اپنے منشور میں گیارہ سو عرب تین سال میں دیں گے اور یہ بڑے منصوبے یہ کہیں نہیں تھا یہ تو کراچی والوں نے اور کراچی نے جب کراچی ڈوبا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا کراچی ڈوبا تو کراچی والوں کی آواز نظر آ رہی ہے سنی جا رہی ہے سر جب کراچی والوں کی ہم بات کر رہے ہیں آواز کی بات کریں سر کہا جا رہا ہے وائس آف کراچی اس پلیٹ فارم کا ذکر ہو رہا ہے آپ نے سنا سر اس سے مطالق کچھ ہاں میں نے بھی سنا ہے اور واسع جلیل صاحب کی کوئی گفتگو بھی ہوئی یا آئیے پبلک میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ان سب کا دعویٰ یہ ہے کہ جن کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ جھوٹے مقدمات ہیں تو آگر فیس کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہے یہ جو کلیرنس کا جو ایشو آتا ہے وہ اصولا نہیں ہونا چاہیے اور جو ہو وہ زیادہ نیچرل ہی ہو ہمارے اداروں کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرنا چاہیے ایک منتشر اور منقسم کراچی سے بہتر جو سیاسی خلا ہے مائنس الطاف حسین ہونے کے بعد جس میں بڑا دخل انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلاری ماری تھی بلکہ کلاری پہ پہر مارا تھا سب کو میں یکجہ کر رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر انتخابات میں پی ایس پی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ ہوتا لیکن میرے یہاں بڑی سخت ایمکیو میں بڑا یہ سخت موقع تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے لیکن اپنی پرفارمنس کو گرتے وے نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے بگاڑ و خرابی کو سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات کی ہے کیا آئندہ بھلدیاتی انتخابات جب ہوتے ہیں اور یہ ہم متحد دیکھ رہے ہیں دعویدار جماعتوں کو تو یہ معاملہ ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے دیکھیں الائنس کا سربرہ ہم کوئی دھونڈ لیں گے میں آپ کو یقین دلا دوں گا سر اچھا چلیے اسی پر رہتے ہیں آپ نے کہا الائنس کا سربرہ ہم دھونڈ لیں گے آپشن کیا ہے سر کون ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ہم پہ اتنا بھروسہ کر لیں آہلیا نے کراچی بھی سنسیریٹی اور سیلپ لیسنس سر آپ کو نام دیں گے تو بھروسہ کریں گے آپ مجھے چار چھے نام تو دیں کیونکہ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں کون ہے میں اگر اس کو پبلیسائز کروں کسی نام کو سر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں یا اگر آپ نام لیں گے تو ہو سکتا ہے اس پر لوگ اپنی رائے شیئر کریں اعتماد کا اظہار کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھیں مشاورت کریں اس کے بعد کسی نام کو پروپوس کریں میری طرف سے آنا باعث ہو جائے گا پھر وہ لگے گا میری چوئس ہے کوئی نام دسکس تو ہوئے ہوں گے سر کوئی نام دسکس ہوئے ہوں گے نام سے زیادہ اہم ایجنڈا ہونا چاہیے ایجنڈے میں ون فورٹی اے کی پٹیشن سپریم کورٹ میں چلنی چاہیے یہ چار پانچ منصوبے اگر نام کو تھوڑا سا سائٹ پہ ہم رکھیں یہ بات کر لیں کہ آپ ہو گئے یہ مصطفہ کمال ہو گئے حیدر عباس ریزوی صاحب ہو گئے یہ سب ایسی ایک جماعت سے تعلق لگتے تھے جن کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا سسٹمیٹیکلی تھا تو کوئی سسٹم آپ شیئر کر دیں کہ اب ہم اس طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں عوام میں عوام کو کچھ سمجھ تو آئے کہ ہم نے اس چیز کو سپورٹ کرنا ہے میں دیکھیں میں نے ایک پلان دیا جیسے اسد عمر نے دیا تو شیڈو کراچی ٹرانس فارمیشن پلان میں نے بھی دی ترجیحات ترتیب اس کی بہت مختلف ہے اچھا ایک بات نوجوانوں کی تحریک بل کرنی ہوگی اور اگر ایمکیم پاکستان بھی یہ تیہ کریں کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ ہم ایک سندھ اربن قومی مومنٹ یا سندھ اربن قومی الائنس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں اور سب کو یک جا کریں ہر زبان بولنے والے ہر علاقی کے پاکستانی جو کراچی میں تین ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے یہ کراوڈ ایک پارٹی کا تھا جو کل ہم نے دیکھا پی ایس پی کا لیکن اگر یہ کراچی کی ساری زبان بولنے والے کراچی کے پاکستان کے سارے لوگ اور نوجوانوں کو ہم پہتیس سال سے کم عمر کا میر لانے کام یہ اندھیہ دیں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد کو مومبیلائز کریں بہت بڑی تحریری کاری کریں ہم بھی بڑے جوان ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سربراہ آب ہوں گے تو پھر دیکھیں میں اسی لئے نہیں چاہتا کہ ہم سربراہ کی کانٹروورسی کے یہ چیز ٹیک آف کرنے سے پہلے ختم ہو جائے ایک دوسرے پر اختلاف اگر ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ اس کو شہر نہیں کریں لگتا ہے کہ اس سے کانٹروورسی جنم لے سکتے ہیں ایمیویز کراچی کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں ہماری سیاسی جماعت جنم کراچی کے مسئلوں کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر لولیسنس ہے یہاں پر سٹریٹ کرائم ہے یہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں اس پریشانی کا حل کس نے ڈھونڈا پاکستان رینجرز سندھ نے ڈھونڈا ایک اپلیکیشن مطارف کرائی گئی ہے اس اپلیکیشن کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اپلیکیشن سے کیسے سیکیورٹی صورتی البہتر بنائی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے رک کے بعد stay with us ویلکم بیک اب ایک اچھی خبر ہے کہ امرجنسی میں فوری سے آپ کو مدد ملے گی خطرے سے فوراً بچایا جائے گا کیونکہ سندھ رینجرز کی مدد ایک کلک کی دوری پر ہے سندھ رینجرز نے سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے نئی اپ مطارف کرا دی ہے امرجنسی میں اپ کے ذریعے رینجرز کو اطلاع دی جا سکے گی یہ اپ کام کا ایسے کرتی ہے محمد ٹری میری جو ساتھی اینکر ہے انہوں نے پرگرام نیا دن کیلئے خصوصی سیگمنٹ ٹریک آٹ کیا ہے جس میں تاجی برادری اور ایپ استعمال کرنے والوں سے بات کی گئی ہے آئیے آپ کو رکھا دیں پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال کو جدید اور موثر بنانے کے لیے اپلیکیشن متعارف کروائی جا رہی ہے اس اپلیکیشن رینجرز الیرٹ اور منٹرنگ سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ اگر پریشان ہو وہاں پر کسی کا حملہ ہو تو وہ فوراں سے رینجرز کو متعلق کر سکے اور پھر رینجرز فوراں اس کی مدد کو پہنچ سکے اس کو سیکیور کر سکے اس کو پروٹیکٹ کر سکے اتنی بڑی آبادی والے شہر میں یہ اپلیکیشن سب کو نہیں دی جا سکتی اس کے حوالے سے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دیا گیا جو تقریباً پورے شہر کو کور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مخصوص ادارے سکول، کالج یونیورسٹیز، بینکس ان کو یہ اپلیکیشن دی جا رہی ہے کوشش کی جائے گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن کی دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جا سکے تاکہ عوام کا تحفظ اور بہتر بنایا جا سکے یہ اپلیکیشن شہریوں اور اداروں کی مدد کیسے کرے گی کنٹرول روم کیسے مانٹر کرے گا کتنے اہل کار، ہنگامی صورتحال اور جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں گے ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کنٹرول روم میں رینجرز کیسے شہریوں کو مدد فراہم کر رہی ہے اس اپلیکیشن کے تہت اس سے مطالب بات کرنے کے لیے کرنل جی ایس کرنل شابیریز ویتا اسلام علیکم سیر سلام علیکم شیر سرمجھے پلیز بتائیے گا کہ ہم یہاں پر جب پہنچے اس کنٹرول روم میں there's a map اس میں کافی زیادہ dots بھی ہیں اس میں ہمیں نظر آرہ رہے کہ کچھ یوزرز بھی ہیں سرمجھے پلیز مجھے بتائیے گا ایک تو یہ کہ اس اپلیکیشن کی ضرورت کیوں محسوس کی آپ لوگوں نے اور آپ کس طریقے سے کام کیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن جاہی تھینکیو شہر صاحب آپ تشریف لائے سب سے پہلے تو اس ایپ کا مین مقصد آپ کو بیان کرتا چلو کہ اس ایپ کا مین مقصد ہے کراچی شہر میں جرائن پر قابو پانا اور اس کے علاوہ کراچی کے جو شہری ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا اس مقصد کے لیے اس ایپ کو مطارف کرایا گیا ہے اور اس کے مین جو ہے وہ تین پارٹس ہے سب سے پہلے ہے اس کا ایک منٹرنگ میکنیزم دوسرے نمبر پہ اس کا ایلرٹ میکنیزم اور تیسے نمبر پہ اس کا ہے رسپانس میکنیزم جو منٹرنگ میکنیزم ہے میں بتاؤں کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ ہمارا ایک سنٹرل کنٹرول روم ہے جو کہ ہیڈکورٹر پاکستان رینجر سندھ کے اندر اسٹابلشت ہے ویرائز کہ اس طرح کے بائس کنٹرول روم ہیں جو سیکٹر لیول پہ اور ونگ لیول پہ کام کر رہے ہیں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم ادھر سے اس کی انفرمیشن جو ہے سیکٹر اور ونگ لیول پہ پاس کرتے ہیں اور فردر ایکشن جنہاں سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن اس پرٹیکل مقصد کے لیے یہ جو ایپ ہے اس کی وزیبلیٹی سیکٹرز کے پاس بھی ہے اور اس کی وزیبلیٹی ونگز کے پاس بھی ہے تاکہ جو رسپانس ٹائم ہے اس کو کرٹیل کیا جا سکے اور فوری طور پہ ہمارے لوگ جو ہیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے پہنچ سکے جو دوسرا میکنیزم ہے اس میں وہ الیٹ میکنیزم ہے یہ جو الیٹ میکنیزم ہے یہ بسیکلی وہ ایپ ہے جو ہم نے لوگوں کو دی ہوئی ہے اس ایپ کے تحت جو بھی اس کے یوزرز ہیں وہ اس کو کلیک کریں گے اور کلیک کرنے کے بعد ایک بزر کی صورت میں وہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اور ایک الیٹ جنریٹ ہو جائے گا اس کی جو انفرمیشن ہے وہ ہمارے پاس سینٹرل کنٹرول روم میں بھی آئے گی اور ایٹر سیم ٹائم ان کے پاس جو سیکٹر اور ونگ کے کنٹرول رومز ہیں ان کے پاس بھی اس کی انفرمیشن جائے گی تاکہ ریسپانس ٹائم کو کم سے کم کیا جا سکے جو تیسری چیز ہے وہ ہے ریسپانس جو ریسپانس میکنیزم ہے اس کے تحت ہماری جو آپریشنل وہیکلز ہیں وہ الحمدللہ پورے کراچی میں ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو نیرسٹ وہیکل ہے جب وہ بھزر بھجے گا اس کو انٹی میٹ کیا جائے گا وہ جو کنسرن ونگ کا کنٹرول روم ہے وہ اس کو انٹی میٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ آپریشن وہیکل جو ہے وہ کنسرن جگہ پہ پہنچے گی اور اس پہ جا کے لوگوں کو یا جو بھی بندہ مشکل ہے اس میں اس جگہ پہ جا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اب ظاہر ہے ایکزسٹنگ سسٹم میں رہتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے جو ڈیزگنیٹ وہیکلز ہیں دیٹ مینز وہ جو آلریڈی آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہیں سر یوزرز اگر آپ مجھے پیدا سکیں اس وقت میں جا رہا ہے بھی آپ لوگ اپلیکیشن کو باقاعدہ لانچ کریں بسٹل یو ہیوزرز ایک سفیشنٹ اماؤنٹ ہے تو رہنا سمجھے کہ شیئر کر سکیں کیا فگر ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ یہ جو یوزرز کی تعداد ہے وہ تھاوزن سے کراس کر چکی ہے اور باقی ابھی بھی ہمارے پاس جانا لوگ اس حلثے میں آ رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ اس میں کافی سارے یوزرز ہیں جنہوں نے والنٹریلی اپنی خدمات اس میں پیش کی ہیں تاکہ وہ کراچی شہر میں رہتے ہوئے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور جو جرائم ہے کراچی میں کم ہو سکیں ہم جب ریسٹیو کی بات کرتے ہیں اسیسٹنس کی بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی فرق بات کرتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو بھی کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ ہے سر شہر دیکھیں اس میں الحمدللہ تاکستان رینجر سینج جو ہے ہر طرح کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے جنہوں یہ ریڈی لیکن آپ کی پروگرام کے طور سے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک امرجنچی اپلیکیشن ہے اور جو بھی اس اپ کے یوزرز ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے استعمال میں تھوڑا سا احتیاط بڑھتے کیونکہ جب آپ اس اپلیکیشن کو یا اس اپ کو دبائیں گے تو ڈیفنیٹلی ہمیں اپنے ایک ریسپانس جو ہے اس کو پر جنریٹ کرنا پڑے گو لیکن ایک دو چیز جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب آپ نے ریسپانس جنریٹ کیا ہے آپ آنگرونڈ پہنچے ہیں جس پندے نے اپلیکیشن کا یوز کیا ہے وہ بتاتا ہے جی غلطی سے جو ہے پریس ہو گیا تھا سامٹیم بچے نے پریس کر دیا ہوتا ہے تو دیشنیٹلی ہم ریکویسٹ کریں گے تمام انہوں داروں سے یا ان لوگوں سے جن کے پاس یہ اپ ہے کہ اس کے استعمال نے تھوڑا سا ذمہ داری کا بسا رہا ہے کوئی خریدنا چاہے کوئی پے کرنا چاہے کہ مجھے یہ اپلیکیشن چاہیے تو وہ والا میکنیزم بھی ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے نہیں سوری شوی بھے یہ بسیکلی جو ہے یہ رینجرز کی اپلیکیشن ہے اور الحمدللہ ہم لائن آرڈر کے لیے کام کر رہے ہیں تو دس سیٹی میں تو دس سیپ اس نوٹ فرسیل اب میں میپ کے قریب جا کر آپ کو دکھاتا ہوں یوزرز سے مطالق جو وہیکلز آن گراؤنڈ موجود ہیں ان سے مطالق اور اس کے بعد اگر کسی کو مدد کی ضرورت محسوس ہو وہ کلک کرے کتنی جلدی اس کے پاس گاڑی انیکچول پہان جاتی ہے دکاندار بھی ہو سکتا ہے وہ ایک خاتون بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور پھر اسی دکاندار کے پاس ہم جائیں گے اس سے پوچھیں گے کہ جب اس نے وہ بٹن کلک کیا کتنی دیر میں رسپانس اس تک پہنچا کراچی کا نقشہ تین سیکٹرز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جتنے اپلیکیشن یوزرز ہیں 1036 ایٹ دی مومنٹ وہ اس میں شو ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب آگے چلکہ کو دکھاتے ہیں جو وہیکلز آپریشنل وہیکلز جو موجود ہوتی ہیں پورے شہر میں امن و امان کے صورتحال برقرار رکھنے کے لئے جرائم پر قابو پانے کے لئے کیسے وہ ان یوزر تک پہنچتے ہیں جب بھی کوئی یوزر اس پہ کلک کرتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ خطرے میں ہے تو فوراں سے جو بھی نیرسٹ وہیکل ہوگی کیونکہ سسٹم ایسے کام کرے گا انٹیلیجنٹلی کام کرے گا کہ وہ نیرسٹ وہیکل اس تک پہنچے گی اور اس کو مدد دے گی فور انسٹنس ییلو بلو گرین ہیں تمام آپریشنل وہیکلز اس وقت اس ماپ پر نظر رہے ہیں اندر ویڈ یہ سپیشل سرویسز گروپ کی وہیکلز ہیں اس طرح سے سکیٹرڈ ہیں یہاں پر پورے شہر میں فور ایکزامپل ایک دکاندار ہو وہ پریشان ہو وہ دیکھ لے کہ کہیں پر کوئی خطرہ ہے کہیں پر جرائم پیشہ ناصر موجود ہیں یا کوئی ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے جیسے ہی وہ الیرٹ جنریٹ کرے گا اس کے بعد ریسپونس کیسے آئے گا دیکھتے ہیں ان ایکچول اب اس اپلیکیشن کے یوزر سے متعلق بات کرتے ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکیل کریم ڈیڈی معروف تاجر اکیل صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دیا فرمائے گا اس اپلیکیشن کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ تاجر برادری خطرات میں گھری رہتی ہے اس اقدام کو آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ ایپ لاکے انہوں نے جو کریمنل لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ آیا ہے اور ان کے لیے بہت ہی بیڈ نیوز ہے کیونکہ یہ کانفیڈنس لیول ملنے کے بعد کراچھی کافی بہتری کی طرف سے آ رہا ہے بزنس میں جنہوں نے باہر نکلنا کم کیا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں وہ درہ لے سے اب سٹی کے اندر گھوم پھر سکیں گے ان کے آگے پیچھے گاریاں لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی آگے پیچھے سیکیورٹی لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے آرٹس خود کو کتنا محفوظ تصور کرتے ہیں اس اپلیکیشن کے حوالے سے اور پاکستان رینجر سندھ کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے کتنی خدمات ہے پاکستان رینجر سندھ کی اس کی بات کرنے کے لئے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بحروز سبزواری صاحب کیسے ہیں سر میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اور یہ جو نئی ایپ رینجرز نے شروع کی ہے ریمز کے نام سے تو بڑی زبردست ہے میرے پاس ہے میرے فون میں صحیح ویڈن فیو منٹس اگر آپ اس ایپ پہ خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہو کوئی آپ کو لگے کہ کوئی سمتھنگ is wrong سموے تو آپ چلدی سے اس کو بٹن دبائیں تو وہ فوراں کال آ جائے گی آپ کو سب کیا سمجھتے ہیں ظاہر ہے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ریاستی دارے اس طریقے سے کام کریں لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ان اپلیکیشنز کا آنا بھی بہت ضروری ہے یہ ایک بیگ سٹیپ فرم رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جی دنیا بہت سمٹ گئی ہے ٹکنالوجی کے حوالے سے تو ظاہر ہے پاکستان بھی سارے ملکوں کی طرح چل رہا ہے گو کے یہاں نوخانگی ہے ایجوکیشن کا فقدان ہے لیکن ٹکنالوجی کے حوالے سے ہر ایک کے پاس فون ہے ہر ایک کو پتا ہے کونسی ایپ کہاں ہے کیا کیا کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت زبردست چیز ہے یہ جو ریمز کے حساب سے جو رینجرز کی ایپ آئی دکانوں میں لاکھوں کروڑوں کا سامان موجود ہوتا ہے اور آئے روز یہ خبریں ریپوچ ہوتی ہیں چوری کی ڈکیتی کی جمع پونجی لٹ جاتی ہے پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے اس اپلیکیشن کے بعد ریمز اپلیکیشن کے بعد تاجے برادری کتنی مطمئن ہے اسی کی بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں اللہ والا مارکٹ میں اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں آصف گلفارم صاحب یہیں کاروبار کرتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اس اپلیکیشن کے بعد اپنے آپ کو کتنا محفوظ تصور کر رہے ہیں آپ بسم اللہ اکمالی رحیم سب سے پہلے تو میں پاکستان سین رینجرز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے دوہزار تیرہ سے آج تک ہمارے کو بہت سپورٹ کیے اور آج بھی وہ فکر مند رہتے ہیں کہ کراچی میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں اور خاص طور پر کراچی میں تاجیر برادری ہماری مارکٹوں کے تعلے کٹتے رہے ہیں مال چوری ہوتا رہا ہے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی کافی کمپلینٹس کی ہے سین رینجرز کو بھی دیئے سین پولیس کو بھی کیئے لیکن سین رینجرز نے یہ جو اپلیکیشن ہمیں ابھی اس بار دی ہے ہم اس سے بہت زیادہ مطمئن ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے میں خصوصی ڈی جی رینجرز صاحب کا بھی اس میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں اور تاجیروں کے لیے فکر مند بھی رہتے ہیں آج ہر شخص گھبراتا ہے چوروچکوں سے گھبراتا ہے ڈکیتوں سے گھبراتا ہے چھینہ جھپٹی سے گھبراتا ہے لٹنا جائے پٹنا جائے گھبراتا ہے لیکن ایسے میں جب ہمیں محفوظ کر رہی ہے رینجرز تو ہمیں بھی رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے جیسے اگر کسی کے پاس بھی اپلیکیشن ہے تو اسے رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے خود بھی محفوظ رہنا ہے اور اگر آس پاس کے محال میں کوئی بھی ایسا معاملہ وہ دیکھے جسے وہ سمجھے کہ وہ رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن اب یہ اپلیکیشن ایک ایڈیشن ہے اور یہ بہت ویلیویبل ایڈیشن ہے تو یہ ہے امن قائم کرنے کے لیے پاکستان رینجرز سندھ کی بہترین کاوش اور اس پر جس کو تکلیف ہو وہ دشمن ہے اور دشمن کے تکلیف ہوتے جب بھی پاکستان کی ریاستی ادارے کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہم امن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور اب یہ پیغام ہے کہ چاہے اندرونی دشمن ہے یہ بیرونی دشمن ہے وہ کسی بھی ایسی حرکت کے بارے بھی ستوچنا ہے کیونکہ ہماری جو رینجرز ایک کلک کی دوری پہ ہے آگے بڑھتے ہیں اور دنیا بھر کا سرہ چکر لگاتے ہیں سولہ سال سے آئے سوفیہ میں رہنے والی بلی بیمار ہو گئی ہے جس پر اس کے چاہنے والے سردہ نظر آ رہے ہیں آنکھوں کی سبز رنگت کی وجہ سے گلی کے نام پانے والی بلی کے انسٹرگرام پیج پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی طبیعت ادنا ساس ہے اور آئے سوفیہ میں گزشتا تیرہ سال سے مقیم یہ بلی ترکی سمیت دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے جو جو وہاں پر گیا آئے سوفیہ انہوں نے اس بلی کو ایکشلی دیکھا بھی ہوئے 2009 میں امریکی صدر اوباما صاحب جب وہاں پر گئے تھے تو جب آئے سوفیہ کے وزت انہوں نے کیا تو وہ بھی گلی کے مددہوں میں شامل ہو گئے تھے چالی جی بڑھتے آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ کہوں اس کو خبر یا ڈپریسنگ کہوں بیکرز رشتہ ٹوٹا منگنی ٹوٹی لیکن لڑکے نے نے کہا اچھا کوئی بات نہیں اگر کوئی لڑکی نہیں مل رہی اپ ڈیٹ تو بھائیا فکس ہے ہم نے شادی ہال کرایا ہوئے بک بوفر شوفر لگنا ہے خود جائیں گے کھانا کہیں گے کیا ہوا شادی تو ہم کریں گے کوئی اگر آپ کو سپاؤس ملا یا نہیں ملا برازل میں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور انہوں نے خاتون سے گزرستہ برس نیویمبر میں منگنی کی تھی اکٹوبر میں ان کی شادی ہونی تھی اکٹوبر جب بھی گزرے اکٹوبر 2020 شادی کرنی تھی فیصلہ ہوا تیاریاں ہو گئی شاپنگ ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن رشتہ بھی ختم ہو گیا اس دوران کچھ ہو گئی ہو گئی ایسی معاملات ہو جاتے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اب جو مقررہ تاریخ تھی اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کوئی اور لڑکی تو ملی نہیں کسی اور سا رشتہ تیتو ہوا نہیں چلے ایسا کرتے ہیں خود سے شادی کر لیتے ہیں تو انہوں نے پیسے بچائیں بچائیں اس انہوں نے زیان ہی انہوں نے دیئے کہ زیرا سب بوکنگ وغیر ہوئی تھی تو وہ خود گئی اور انہوں نے کھانا شاہ نہ کھایا اور انہوں نے کہا اب شادی میں نے کر لی ہے کر لے کر لے اچھا یہ بہت اچھا ایڈیا ہے کہ اگر دل ٹوٹ ہے اچھا ایڈیا ہے کوئی فائدہ اگر آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے آپ اس کو دماغ پر سوال نہ کریں اس سے بہت بہتر یہ تھا کہ آپ ان صاحب سے جا کے ملتے جن کے وہ مارکی تھی ہے جو بھی شادی ہال تھا ان سے کہتا ہے بھائی پیسے ریفرنڈ کر دو پیسے ریفرنڈ لیکن انہوں نے دیکھیں انہوں نے عوام کو بتایا کہ پوزیٹیو رہنا چاہیے دنیا گھومنے کے شاکین افراد یقیناً تاریخی مقامات اور لینڈ مارک امارتوں کو دیکھنے کی بھی خواہش مند ہوتے ہیں اور ایسے میں جب ان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر وہ ان امارتوں کی فضا سے بننے والی شکل کو بھی دیکھنے کی خواہش مند ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے چند مشہور امارتوں کے فضائی مناظر دکھاتے ہیں آپ محضوظ ہو سکیں گے ان سے محضوظ ہو سکیں گے کراچی سے آپ کو ملاقات کروائیں گے جس نے کوئی عجیب سا گانا من جان دے گئے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا کراچی کی وہ بچی کیسے اس نے اپنی جان بچائی اب تو ایکھر اپلیکیشن آ چکے اب تو اپلیکیشن سے زندگی اور آسان ہو جگی اگر اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسام الحق صاحب آج احتجاج کریں گے سفید پٹی باندھ کر میخواں کے بیان پر ان کا احتجاج ہے ڈیٹیل سے ان سے بات بھی کریں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک تھوڑی سی دالتی کاروائی کا ذکر کر لیتے ہیں اسلام قمول کر کے پسند کی شادی کرنے والی آرزو فاتھیما کا کیس اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سندھائی کورٹ کا تفتیشی آفیسر کو چائلڈ میریج ایکٹ کی روشنی میں تحقیقات کا حکوم کم عمری کی شادی کے قانون کی روشنی میں کاروائی کی جائے عدالت نے آرزو کو واپس دار الامان منتقل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق آرزو کی عمر چودہ سے پندرہ سال ہے نادرہ دستاویزات کے مطابق آرزو کی عمر تیرہ سال ہے بادیالنظر میں آرزو پسند کی شادی نہیں کر سکتی تھی کیس کی سمات دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں کرراچی سے ایک خبر شامل کریں گے چند روز پہلے گلستان جوہر کے علاقے میں ایک لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر اپنا موبائل فون بچایا گھر والوں کو لوٹنے سے بچایا یہ سب کیسے ہوا اس کی فٹیز آپ کو ہم اس وقت دکھا بھی رہیں کہ اس وقت وہ گاڑی میں اپنے گھر پہنچتے ہیں بائیک پر ایک ڈاکو پہنچتا ہے ان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس لڑکی نے اپنے حواس پر قابو رکھا گاڑی کی بیک سیٹ سے وہ نکلی دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کے بعد اپنے پوری فاملی کو اس نے بچایا یہ ہمت ہے اس کی بات ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ اس کو انکاریج اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ سم ٹائمز بلکہ موسٹ آفی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ فائرنگ ہو جاتی ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے بات ظاہر ہے اس وقت جو جیسا سمجھ آتا ہے ایسا ہی انسان رییکٹ کرتا ہے جن کے حواس پر قابو ہو وہ ایسا ریٹ کرتے ہیں ایسا نوملی ایسا نہیں بھی ہوتا اس وقت کیسے حواس پر قابو رکھا اس لڑکی سے آج ہم بات کریں گے ان کی والدہ سے بھی بات کریں گے ہمیں جوائن کے سٹوڈیو میں ہم دونوں کو ہم گوڈ مارننگ این ویلکم کہتے ہیں آئیشہ سٹارٹنگ فرم یو تھوڑا سا شیئر کریں کس دن کا یہ واقعہ ہے اور ایکچلی ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ جب کار باہر آکے رکھی تو برابر میں ہی بھائک آکے رکھ گئی تھی انہوں نے میری بہن کو بولا آپ پاس جو کچھ بھی آپ دے دیں تو میری بہن نے بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ پیچھے بیٹھے میں پیچھے بیٹھے تو اتنے میں درائیور اترا اور اس نے اپنا فون اپر سے دے دیا بینا مانگیا اتنے میں میرے پاس آئے انہوں نے بلا لئے کہ اب میں labs facetہ تھا腳 کے فائacious ہم دخلت کے لئے کہ وہ جو رہا تھا کھل کو ڈاکے دوں میں یہ سوچ دیا تھا کہ já توڑ ل specially لاکھ کرتا fixture منشوبیر کو بھی پلا آ فائملی دعائی وہ م pointing شروع ہے اور میرے جو ٹھیک لگا گے دiso ein cultures جämaintedی اور دیو زوری کھول کیا نہیں نہیں ہمینے بھائی اور میری مہربان تھی پہلوز میرے کر را ٹھیک رس ملک کو بھی ہے جی تو کتنے لوگ تھے گاڑی میں میرے پرابر میں دو لوگ تھے دو لوگ تھے آپ کی مدر اور آپ کا بھائی آپ کو لگا نہیں کہ اس طرح کا سٹپ لینے سے کوئی اور نقصان ہو ستا ہے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھے کہ فائرنگ ہو جاتی ہے یا مار دیا جاتا ہے ہاں لیکن اس وقت بس مجھے یہ تھا کہ میں نے فون نہیں دینا فون نہیں دینا فون نہیں دینا خود کو بھی سیف کرنا اپنی فیملی کو بھی سیف کرنا ہے جو مجھے چیک لگا مجھے آپ کے اوپر سے گزر کے وینڈو سے باہر نکل گئی آپ نے روکا نہیں کہ بیٹا نہیں نہیں روک جاؤ ایچلی اتنا سڈنلی ہوا کہ ہمیں خود سے سمجھ نہیں آیا پہلے تو مجھے کہ یہ ہو کیا رائے تو وہ ایک دم سے بس انہوں نے جم کری ہے اور نکل کے پھر وہ باہر گئی ہیں پھر گھر میں گئی ہیں تو شور مچایا تو اس سے پھر بائک والا ڈر اور بائک والے کے پاس گن تھی جی انہوں نے میرے اوپر اکھی بھی تھی جب میں گئی ہر بھی بھاگ گئی میں نے اتنا سوچا ہی نہیں گو جہا میں جلدی سے چلی گئی ویری بریو گرم اور کسی لوگ کے بائکے دو ایک ایک گرم گا تھا وہ ہم نے اس وقت فوتج میں دکھا بھی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بہن تھی جو آگے بیٹھی بھی تھی جی چھوٹی بہن تھی جو آگے بیٹھی بھی تھی درائیور کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور سے مانگا بھی نہیں اس نے فون دے دیا اور وہ اتر گیا اس نے لائٹس آف کی کار کی اچھا یہ رات کا واقعہ ہے یہ رات کا واقعہ ہے اندھیرہ تھا اس جگہ پر پرلال سٹریٹ لائٹس موجود ہیں اچھا یہ نہیں وہ آن لائن ٹیکسی سرویس تھی جس پر یہ لوگ گھر پانچے تھے اس ڈرائیور نے خود سے فون دے دیا لیکن آپ نے فوراں سے ایکٹ کیا آپ نکلیا آپ مجھے بتائیں جب آپ فوراں سے نکلیں اس ونڈو سے آپ نوازے تک گئیں آپ نے شور مچایا جی میں نے شور مچایا کوئی آیا پھر پھر لوگ آئے تو وہ جا چکا تھا وہ جب جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس نے وہی سے اچھا وہ سٹریٹ نہیں گیا وہ یو ٹرن لیا اس نے وہی سے واپس موڑ گیا کیا کہتے ہوئے جا رہا تھا یا کیا کرتے ہوئے جا رہا تھا وہ کچھ کرتے ہوئے نہیں جا رہا تھا اس کو جو ڈرائیور تھا وہ اس کو اشارہ کر رہا تھا ڈرائیور کو اشارہ کر رہا تھا ڈرائیور اس کو اشارہ کر رہا تھا کہ تم جاؤ مطلب تیز چلا ڈرائیور کہیں ملا ہوا کچھ کنیکشن آپ کو لگا اس وقت پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرائیور کیونکہ ڈرائیور نے ایزی لے دے دیا اس نے کوئی مضامت بھی نہیں کیا وہ کہہ رہے کہ ڈرائیور نے کہا جاؤ جی that shows something ڈرائیور ہمیں ایک شک ہے کہ ڈرائیور ملا ہوا ہے اس پر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے آپ کو کچھ بتایا گیا اس بارے میں اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے بس پوچھا گیا تھا تو ہم نے بتایا تھا باقی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی ہمارے پر ایسے گن رکھے اور ہم سے ہماری قیمتی چیزیں لے جائے جو ہم نے محنت سے لیا یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں گفٹ کی ہیں تو یہ چیز بہت گلت ہے اور جب یہ حادثہ پیش آیا تو بہت سی لوگوں نے مجھے بولا کچھ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا کچھ لوگوں نے مجھے یہ بولا کہ بھائی تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا تم اپنا فون دے دیتی جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں میں ان کی بات مانتی ہوں کہ جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک حدیث ہے میں بتاؤں جو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ اگر میرے پاس کوئی شخص آئے اور مجھ سے میری مال لینے کی کوشش کرے تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم وہ نہ دو تو اس نے فرمایا تو اس نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ مجھ سے لڑے تو پھر میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی لڑ تو پھر اس شخص نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ مجھے مار ڈالے تو تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید ہوگے تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ اگر میں اسے مار دوں تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو یہ چیز ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں ہر چیز کو فیس کریں کیونکہ ایسے بے بس ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری کنٹری میں ہم خود سیوڈ نہیں ہیں آپ لیکھیں تو ہم خود کو بھی سیوڈ نہیں کر رہے ہیں اپنی فیملی کو بھی سیوڈ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا سٹیپ لینا چاہیے ہمیں ان سب چیزوں سے لڑنا ہے ہمیں ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بچی کے برنگنی ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اتنی بہادر بیٹی جی بلکل ظاہر ہے کیونکہ میں ان کو سمجھاتی ہی رہتی ہوں کہ مطلب اگر کوئی بھی سیچویشن آپ کی لائف میں کوئی بھی آئے ضروری نہیں کہ سنیچنگ کی ہو یا کوئی بھی ہے تو آپ نے اس ٹائم پر ایٹا ٹائم ڈرنا نہیں ہے فیس کرنا ہے اس کو تو بس جو بھی ہے تربیت انسان دیتا ہے پھر بچے اس کو پک کرتے رہتے ہیں اور بس جو بھی انہوں نے کیا ماشاءاللہ سے تو میں تو پراؤڈ کرتی ہوں کہ ڈری نہیں میری بیٹی کیونکہ بچے ڈر جاتے ہیں سیم جاتے ہیں مہینوں مہینوں تک ڈرے رہتے ہیں بچے مہینوں تک آپ بلکل سیکھ رہے ہیں او سفیر میں رہتے ہیں جی بلکل انہوں نے بہت حمد سے کام کیا اور مجھے بہت مطلب پراؤڈ ہے اپنی بیٹی پر کہ چلو بہت اچھا کیا کیا بات ہے اچھا بچے یہ نوری لڑکہ ہی نا کہ جب ماں چلا گیا فیملی کو بچائے تو بچائے لگتا ہے نہیں اس کا تو فرض ہے تو لڑکہ ہے boy should be like this but girl اس کے بارے میں ہماری جنریabe ہماری جنریٹ شایٹی رہے ہیں میں نے تو بز کر دیا آپ کو یہ تھا کہ بچانے ہیں موبائل سے زیادہ اپنے گھر والوں کو بچانے ہیں لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ کہیں جا رہی ہوں اور آپ اس طرح کسی نے گن پٹھی یہ میرے ساتھ پرس ٹائم ہو پرس ٹائم یہ آپ چھا گئے اب مجھے بتائیں کہ آپ کی جو فرنڈز جنہوں نے ذائرہ ویڈیو دیکھی اور آپ جن کو معلوم ہوا فرنڈز ہو ستے ہیں کزنز ہو سکتے ہیں محلے دار ہو ستے ہیں جنہوں نے پھر کال کر کے کہا اپریشیٹ کتنوں نے کیا اور کتنوں نے کردیسائز کیا اپریشیٹ تو بہت لوگوں نے کیا لیکن کچھ لوگوں نے بولا یہی بات کہ بیٹا تم دے دیتی اپنا فون جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں فرنڈز نے کیا کہا فرنڈز نے کیا کہا فرنڈز تو بہت پراؤٹ فیل کر رہی تھی کہ تم ہماری دوست ہو اببہ نے کیا کہا میرے اببو تو بہت پراؤٹ فیل کر رہی تھی شروع میں تھوڑا سف ہو گئے تھے یہ تم نے کیا کیا کیونکہ ایک دم سے میں نے ایسا کام کیا تو تھوڑا شوکت ہو گئے تھے لیکن پھر وہ بہت خوشت ہے گھر پہ آکے آپ اتنی اکٹیو ہیں کہ یہاں سے وہاں جم مار دی وہاں سے ادھر آگئے ماں کی طرف دیکھے کوئے ہیں ماں بتا رہے ہیں آپ کے لئے بھی یہ نئی چیز تھی کہ یہ آئیشہ نے کیا کیا ہے آئیشہ نے کیا کیونکہ یہ بہت مطلب کہ یہاں سے سوبر ٹائپ کی لڑکی ہیں کوئی نہیں کی جمپنگ کر رہی ہیں درداریہ اس ٹائپ میں تو لیکن یہ جو انہوں نے کیا تو ہم خود شوکتے گئے اچھا یہ آئیشہ نہیں کیا لیکن اچھی بات ہے ایسا کرنا چاہیے میں تو گھتیو لڑنا چاہیے لڑکیوں کو لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے یہ تو آپ سکھا رہے ہیں بلکہ یہ بہت اچھا لیکن ایشا مجھے بتائیں کہ لڑکیوں کو اس طرح بقاعدہ طور پر لینی چاہیے آپ کو لگتے ہیں؟ لیکن ہم نے جب سے یہ سٹریٹ کرائیمز پر ریپورٹ کرنا شروع کیا ہم لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اپنی حفاظت کے لیے تھوڑا بہت تریننگ لینی چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے مارشل آرٹس اور سیفٹی تریننگ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں آپ نے تو نہیں لیا آپ نے پھر بھی کر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہو جانا چاہیے نہیں نہیں میں یہ سوچ کیوں کہ ان کو تریننگ لینی چاہیے جی ہمارے سیکیورٹی اداروں کو چاہیے کہ وہ ہمیں کوئی پروٹیکشن دیں آپ دیکھے رینجرز ایپ لے کر آئی ہے اب تو اب دیکھر دے پہلے ہم نے چلایا بھی ہے تو یہ تو بڑے اچھا ہے ہم نے بھرپور محنت کی ننی سیزان نے اتنا کام کیا آپ یہ ریپیٹ میں دیکھ سکیں آئیشہ کا جو پیغام تھا جو انہوں نے سٹارٹ میں بھی دیا اور جو انہوں نے کام کیا وہ خود بزاتک پیغام ہے اور یہ ہر لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ دھرنا نہیں ہے کی والدہ والی بات کہ لڑنا ہے لڑنا ہے چلی جی تینکیو سو برمچ آپ دونوں ساتھ موجود تھے ہم کو اکلیز سے آگے بڑھ جاتے ہیں پاگستانی ڈینیس سٹار احسام الحق فرانسیزی صدر اور گستہ خانہ خاکوں کے خلاف دنیا بھر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے بازو پر سفید پٹی باندھ کر وہ آج کھیلیں گے ہمیں جوائنگ کیا ہے احسام الحق نے احسام گوڈ مارننگ کہیں گے احسام بطور احتجاج بازو پر سفید پٹی باندھ کر کھیلنے آپ جا رہے ہیں کچھ کومنٹس آپ کو اس سے مطالق ملیں گے سوچل میڈیا پر ڈسکشن بہت ہوئی ہے آپ کو کومنٹس ملیں گے لوگوں نے کچھ کہا ہے آپ کو اس سے مطالق السلام علیکم جی لاسٹ ویک پیریس کے اندر میرا احتجاج کرنے کا پورا ارادہ تھا فرانس کے اندر جہاں میں رولکس پیریس ماسٹرز کھیلوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینشیوں کی گستاخی میں جو کارٹونز بنانے کی قرارداد اتنا سے پاس کر دی گئی تھی as she gets against were to touch on to me i took holdig dönem during the week of paris but unfortunately stephanah sytipas got injured and we were at to encourage me to pull out of the tournament the airportり�گیической мیڈیو my account is that my video my message back for French governmentH manter Blaise they were not very happy about it i will point out on me لیکن سارے players جو تھے ہاں پر جہاں تک جنہوں نے ویڈیو دیکھی اور اس کے بارے میں پتہ لگا they were very appreciated about it. جنہوں نے مستانس لے رہا ہوں کیونکہ as an athlete اور as a tennis player we believe کہ سارے مظاہب کی سارے cultures کی سارے races کی جنہیں رسپیکٹ کرنی چاہیے and that's the essence of being a tennis player also and that's the essence of being an athlete as well کہ وہ جو انا teaches you is to respect all the religions, cultures and races اچھا سام یہ بتائے گا کہ کرونا کے بعد زندگی میں کتنی چینجنگز آئی ہیں ایونٹ کی تیاری پر فرق پڑا تھا جی کرونا کے بعد تبیلی تو کافی آئی ہے obviously فینس کے بغیر کھیل رہے ہیں we're always in a bubble ہوتل سے ہمیں allowed نہیں ہوتا باہر جانے کے لیے the only time we can actually step out of the hotel is to go to the tennis courts اور وہاں بے بھی سارے انڈورز ہی رہتے ہیں تو it's been pretty tough mentally to be honest اتنا easy کام نہیں ہے لیکن at the end of the day still one has to count one's blessings اور we still have the opportunity کہ ہم باہر کھید رہے ہیں اور کمپیٹ کر رہے ہیں اور اس کا بہت وار نکشور کھو گزار ہوں just trying to make the most of the situation ہے پوری دنیا جو ہے کرونا کے ویسے اس میں ہلچل بچیوی ہے and especially sports میں بھی and just doing our level best کہ سہی طرح تیاری کرتے ہیں اور جو بھی circumstances ہیں اور جو بھی situations ہیں ان کو positively زیاد سردہ صحیح بہت شکریہ آئے سام آپ ساتھ مطالق ہم سے گفتگو کر رہتے ہیں بڑھتے ہیں آگے پاکستان کے لیے عزاز کا ذکر کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اقبال کانفرنس کا عزاز پاکستان کو دلوانے والے صاحب زدہ سلطان احمد علی ان کو international think tank institute of peace and development کی جانب سے نامزد مسلم دنیا کے دس باثر ترین لیڈرز میں شامل کیا گیا ہے اور ایک نام مہتیر محمد کا بھی ہے دس نام ہیں یہ پاکستان سے ان کا نام ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی achievement ہے صاحب زدہ سلطان صاحب نے ہمیں جوائن کے ان سے ہم بات کرتے ہیں صاحب زدہ صاحب بہت شکریہ سامان کو اپنے وقت دیا پلیز مجھے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بتائی گئے جو international think tank institute of peace and development ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے ایک کام کس طریقے سے کرتے ہیں کتنی importance ہے اس کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جو institute of peace and development studies ہے انسپیڈ کے نام سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے بسکلی ایک international think tank ہے جو دنیا کے قریب ممالک میں ریجسٹرڈ ہے یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور یونائٹڈ نیشنز کے دیگر جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں ان کے اندر بھی یہ ریجسٹرڈ ہیں اور ان کا observer status ہے جنیوہ وغیرہ میں ہیومن رائٹس کانسل میں اور ان جگہوں پہ اور انہوں نے کوئی تقریبا ایک جیوری بنائی ہے جس میں اکیس لوگ ہیں یہ انٹرنیشنل جیوری ہے جس میں ڈیفرنٹ ایکیڈیمکس ہیں ایکسپرٹس ہیں ڈیپلومیٹس ہیں وہ انسپیکشنز کرتے ہیں پہلے یہ زیادہ فوکس پاکستان کے اوپر تھا ان کا جو انول پیس ایوارڈ ہے انہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے اس کو انٹرنیشنل کیا ہے اس سے پہلے اس میں بے نظیر بوٹو صاحبہ کو بھی یہ ایوارڈ کر چکے ہیں دنیا کی اور بھی کچھ پر سینٹیز کو اس میں یہ ایوارڈ کر چکے ہیں اس بار بھی مہاتیر محمد صاحب کا تھا اس میں امینہ اردگان صاحبہ کا تھا چیچن جو پریزیڈنٹ ہیں رمضان ان کا تھا اس میں اور ناچیز کے لیے بڑے عزاز کی بات تھی پاکستان کی طرف سے اس میں مجھے شامل کیا گیا تو یہ انسپیڈ کا ایک مختصر سا اوورویو ہے بہتری اب اقبال کانفرنس سے مطالق بات کریں نہیں بات کر لگتی سلطان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یقین ہے انہیں بہت بڑی اچیفمنٹ ہے شائر ماشرک علامہ اقبال کا جیوں میں پیدائش بھی ہے کیوں نہ ان کی شخصیت سے مطالق بھی بات کریں بطور پاکستانی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں لیکن آج کی نوجوان نسل کو ان کی زندگی سے جو انہوں نے لکھا اسے کیا سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے آپ کی نظر میں جی میرے خیال میں جو یوت ہے یوت کو تو سب سے پہلے اقبال کی ینگ ایج کو دیکھنا چاہیے اقبال جب تیس سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے تو آپ کو بڑے زبدست آداد و شمار ملتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ابھی تیس سال کی عمر کا نوجوان ہے لیکن وہ چار مشرقی زبانوں کو اور دنیا کی تین بڑی مغربی زبانوں کا عالم تھا یعنی دنیا کی سات بڑی زبانوں کے لٹریچر پر عبور رکھتا تھا اور اقبال کو ایک اور عزاز کی جاتا ہے کہ وہ جس وقت مغرب میں گئے ہیں پڑھنے کے لیے تو انہوں نے تین سال وہاں پہ سٹے کیا نائنٹین زیرو فائیو سے نائنٹین زیرو ایک تک تو ان تین برسوں میں انہوں نے بیریسٹر ایٹ لاو کی ڈگری آسل کی لندن سے اور انہوں نے کیمبرج سے گریجویشن کی اور انہی تین برسوں کے اندر انہوں نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کا تھیسز کیا تو یہ ایک دنیا کے اندر کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی نے تین سال کے مختصر عرصے میں دنیا کی تین رین آنڈ یونیورسٹری سے تین بڑی ڈگریز آسل کی ہیں تو میرے خیال میں اقبال کی جو ملٹی لنگول ہونا ان کا ان ڈگریز کی اندر ان کا انٹریسٹ یہ ہماری یوت کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اگر اقبال بننا چاہتے ہیں اقبال جیسا بننا چاہتے ہیں اقبال کا شاہین بننا چاہتے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر پڑھنے لکھنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کتاب سے محبت پیدا کرنا چاہیے علم سے وزڈم سے محبت پیدا کرنا چاہیے سوچ اور فکر بے شک سوچ اور فکر سے پاکستان کو آپ نے دلوائے اس کی سگنفیکنس کیا ہے سر یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کے توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا یہ واقعتاً ایک پاکستان کے اندر بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں دنیا کے چار برے آزموں کے اٹھارہ ممالک سے لوگ اس کے اندر شریک تھے اور بہت بڑی پاکستان کے لئے اچیومنٹ تھی اس پہ ایک نئی ٹرم شروع ہوئی تھی دنیا سے جتنے ممالک سے لوگ آ رہے تھے پاکستان میں وہ پہلے تو بہت سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہوگا کیسا ہوگا لیکن جب یہاں پہ وہ آئے تو ایک اور ایک بڑی زبردست بات یہ تھی کہ اس میں سودان کے فارمر پرائم منسٹر تھے صادق عبد الرحمان المہدی وہ اس میں تشریف لائے اور یہ صادق عبد الرحمان المہدی وہ ہیں جو بڑے فیمس ایک کریکٹر تھے سودان کی فریڈم موومنٹ میں مہدی سودانی یہ ان کے گرینڈ سن ہیں اور مہدی سودانی کے مطلق علامہ اقبال نے اپنی کتاب جوید نامہ کے اندر بڑی زبردست پوئنس دکھی ہیں تو پرائم منسٹر صاحب سودان نے یہ کہ مجھے پاکستان کے کئی دوست ہیں میرے میرے سب سے اچھے تعلقات ہیں لیکن میرے دادا کو اقبال نے مینشن کیا ایک تو مہران تھا اس ٹائم پہ کہ آج جب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے تو لوگ سودان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جب دنیا گلوبل ویلج نہیں تھی تکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی ہفتوں مہینوں بعد ایک جگہ کے اخبار دوسری جگہ پہنچتے تھے اس وقت ایک شخص ہندوستان کے اندر بیٹھ کر سودان کے حالات سے واقف تھا سودان کے کرداروں سے واقف تھا سودان کے بارے میں لکھ رہا تھا سودان کے بارے میں رہنمائی دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے اس شخص کی دوسری بات انہوں نے یہ کی یہ ان سو برسوں میں پہلی بار ہے کہ مجھے یا میری فیملی میں سے کسی کو اقبال کانفرنس پہ اقبال کے ملک کے اندر بولایا گیا ہے تو یہ واقعتاً ایک عزاز تھا پھر اس کے اندر مختلف تحقیقات پیش کی گئیں مختلف مقالات پیش کی گئیں اور اقبال کے بارے میں جو یہ ایک ویو تھا ان کا شاید پاکستان یا انڈو پاک ریجن کے اندر صرف تعرف ہے یہ اس سے تاثر اس کانفرنس سے زائل ہوا دنیا کو پتہ چھلا کہ اقبال یورپ کے اندر کتنے فیمس ہیں افریقہ میں بلکل لوگ پڑھتے ہیں لوگ کم ہے اس سے پہلے کہ آپ شکریہ دا کریں اقبال کا ایک شیئر سننا چاہیں گے آپ سے آج کے حالات کو دیکھتے وے کوئی شیئر اگر آپ سنائے اقبال کی ایک روبائی اس وقت میرے ذہن میں آرہی ہے اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے تینکیو سر تینکیو سو وری مچ ساتھ موجو اور اقبال ڈھیک زائرہ آج ہم بنا رہے ہیں ان کا یوم ولادت ہے آج اور مناسبت سے بھی آپ سے بات کر کے اور اچھا لگا بڑھتے ہیں آگے اس سے پہلے کدھی کے خبریں شامل کریں ایک شوٹ ڈی سی بیڈیک لیتے ہیں واپس ساتھ ہیں ستے بیڈا موسیقی ویلکم باک امریکی ریاست میشگن میں ایک کپل کے ہاں تیس برس کے انتظار کے بعد بیٹی کے پیدائش ہوئی ہے والدین نے بیٹی کے پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا ہے پہلے ان کے چودہ بیٹے تھے اس کی برس سے خاندان بڑا مشہور تھا لیکن اب بچی کے جب پیدائش ہوئی ہے بہت یہ خوش ہیں لوگ بہت مبارک بات دے رہے ہیں والد کے مطابق بیٹی میگی ایک ایسا تحفہ ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کسید بکا ظاہرہ نے بہت انتظار کیا کہ ظاہرہ ہے چودہ بیٹے اور اب ماشاءاللہ کے بیٹی ہیں بیٹی ہوتا ہے ایسی تحفہ ہے کہ ہر والدین انتظار کرتے ہیں کہ ہر بیٹے ہیں تو بیٹی ہو جائے اللہ پر سب کو ایسی اولادیں جو کہ صحت والی دعا کھنشی ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے لمبے بال رکھنے والی اٹھارہ سالہ لڑکی نیلانچی پٹیل نے تیسری بار اپنا ہی عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے بھارتی ریاست گجرات کی نیلانچی نے دو ہزار اٹھارہ میں گنیس بک اوف ورلز ریکارڈ میں اپنا نام درج کر آیا تھا جس کے بعد انہوں نے اگلی صاحب پھر اپنا ہی ریکارڈ بھرابر کیا نیلانچی کے بال چھے فٹ سات انچ لمبے ہونے پر ان کا نام پھر سے گنیس بک اوف ورلز ریکارڈ میں شامل کیا دی کیسا لگتا ہے شویبہ اگر آپ اپنا ہی ریکارڈ توڑ دے آپ نے کوئی ریکارڈ کائم کیا ہے نہیں زیادہ پتلے ہونے کے لئے ہاں میں سمارٹ ہوں اور میں سمارٹ ہوں بیٹھیوں کے تحفظ اور ان کو خوشگوار زندگی ان کو خوشگوار فیوچر دینے کی ٹھانی ہم بات کریں ایک ایسے شخص جو کہ امریکہ رہتے تھے پھر امریکہ سے پاکستان شیفٹ ہوئے صغیر صاحب درجنوں یتیم بے سہارا بچیوں کو اپنی انہوں نے بیٹی بنایا اور انہیں دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ معاشرے میں امید کی کرن باقی ہے ان کے فاؤنڈیشن کے نام ہے سبا فاؤنڈیشن اس کے فاؤنڈر ہیں چیئرمن ہیں صغیر احمد اسلام صاحب اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں فانڈریزر سانیا نائم بھی اس وقت وہ وزارہ وہیں پر موجود ہیں اس فاؤنڈیشن میں اور جو سر ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا سے بتائیے گا آئیڈیا کیسے آپ کو آیا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس طرح جو بچیاں ہیں بے سہارا بچیاں یتیم بچیاں ہیں ان کا فیوچر سیکیور ہو ان کی زندگی بہتر ہو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور آپ نے پھر اس طرح سے کام کیا السلام علیکم ویلکم السلام السلام علیکم ویلکم السلام صغیر صاحب جی جی آپ کے آواز آریہ بات کر سکتے ہیں السلام علیکم ویلکم السلام صغیر صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جی میں سکتے ہیں بات کر رہا ہوں جی سانگیر صاحب سانگیر صاحب جیسا میں پارے پارے جیسا میں پارے جیسا گھر جیسا گھر جیسا گھر جی آپ پلیز اپنی بات مکمل کیجئے سانگیر صاحب سانگیر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا جو کنیکشن ہے اس میں کچھ مسئلہ آرہے اس لیے دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں سنیا آپ کی طرف آ جاتے ہیں آپ اس وقت وہیں پر موجود ہیں بتائیے گا ہمیں اس وقت کتنی بچیاں وہاں پر موجود ہیں آپ لوگ کی زیر نگرانی اور وہ کیسی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں بچیاں یہاں تک پہنچتی کیسے ہیں کہاں سے آپ ان کو لے کر آتی ہیں اور کتنے عرصے سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ہمارے پاس کرنٹلی یہاں پر تقریباً 35 بچیاں موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہر ایج سے لے کے تقریباً نرسری سے لے کر ہمارے پاس موجود ہیں تقریباً ایم ایس لیول تک لڑکیاں موجود ہیں ہمارے پاس لڑکے بھی ہیں جو کہ موجود جیلم میں ہیں ٹیبی بانگلوز میں اور ان کا سیٹ اپ وہاں پر ہم نے کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی obviously ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے تو انہی بچوں کو ہم سب سے پہلے پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کے والد صاحب موجود نہیں ہوتے یا والدہ نہ ہو تو ان بچوں کو سگیر صاحب جون سے وہ سہارہ دیتے ہیں ان کی تمام میڈیکل ایڈوکیشن ہیلتھ نیوٹریشن ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے ٹھیک اچھا سنیا کیا ایسا ہوتا ہے یہاں پر وہ پیرنٹس پہ آتے ہیں جو کہ بچوں کے ڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں گود لینا چاہتے ہیں کچھ ایسے والد آپ سے رابطہ کرتے ہیں جی بلکل بلکل ہوتا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ جو بچہ اپنی جس طریقے سے خواہش ظاہر کرتا ہے اس کو پوچھ جاتا ہے نہیں نہیں ہم پوچھ رہے ہیں سنیا کہ فر ایکزامپل کوئی ایسے پیرنٹس کوئی ایسا بے اولاد جوڑا جو چاہے کہ اولاد اس کو مل جائے اور وہ آپ کے پاس آئیں کانٹیک کریں کہ ہم ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کسی بچی کو تو کیا ایسا پروسس ہے اور اگر ہے تو پلیس شیئر کیجئے کہ وہ پروسس کیا ہے سر ایسا یہاں پر تو نہیں ہے یہ پولیسی فیل حال ہماری بلکل بھی نہیں ہے اور ایسا ہے کہ ہم بچوں کو سپانسرز پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن ایڈاپشن جونسی ہے اس کے لئے کافی ویریفیکیشن ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر شخص کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا تو وہ اخراجات اٹھائے گا وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ کتنے ان کے مہانہ اخراجات ہیں وہ تعلیم کے ہو سکتے ہیں وہ صحت کے ہو سکتے ہیں وہ اور معاملات تو اس پر وہ پھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جی بالکل بلکل that's how you're doing the things راتین شاید صغیر صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ سے بہال ہو گیا ہے صغیر صاحب سن پارے آپ مجھے تو بتائے گا کہ یہ جو ذہن میں خیال آیا کہ بچیوں کی بچوں کی پرورش کرنی ہے وہ جن کے مابب نہیں ہیں یا جن کے والد صاحب نہیں ہیں یا جنہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں یہ کس طرح سے چیز آپ کے ذہن میں آئے ہمارا جو کنیکشن ہے it even says it's a very poor کنیکشن تو میں نے کہا میں آپ کو سب انفرمیشن وہاں کے دفتر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صغیر صاحب بلکل ٹھیک ہے تو سنیا آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں سنیا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جو بچی آئیں اس وقت وہ موجود ہیں ان سے بات بھی کرائیے گا ہماری ان سے پلیز پوچھے گا کہ ان کا یہاں پر رہنا سینہ وہ کیسا ہے ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی اور دو تین سوال بھی میرے لے لے جگہا ایک سب سے چھوٹی عمر کیا ہے جو بچی یہاں پر موجود ہے اب تک جب آپ نے بچوں کو یہاں پر رکھا کتنی بچیوں کی شادی ہوئی ہے تقریبا سر دیکھیں یہ سبا ٹرسٹ جونسہ ہے وہ کافی سالوں سے اس چیز پر کام کر رہا ہے اور شادیاں تو خیر بے تہاشا کی گئی ہیں مقصد شادی کروانا یعنی ہے مقصد سبا ٹرسٹ کا یہ ہے کہ ماشرے کے اندر ہم ایڈوکیٹڈ لڑکیاں اور لڑکے پروائیڈ کریں ٹھیک ہے تاکہ کل کو ان کے اوپر کوئی بھی مشکلات آئیں تو وہ ماشرے میں اپنے لئے خود کے لئے سٹینڈ لے سکیں یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بورڈ آف میمبر ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ آپ کی بات کرواؤں گی اور پھر ہم فردر کانٹینیو کریں گے ہے ہمارے پڑ پہ ٹرسٹ نکانٹین چندہ ہمیں کماروٹ حرات ہوگی ٹھیک ہے ہن ہiki är ڈیونک شد ہے خباص مکنی نکانٹینے کو verrقا قتلا بيد ہر چی وئی شکے پھراؤیратا کو اپنے پھراؤیا میں گئبتیا ، وہ کیسے اپنے پھراؤیا میں اچھی سکولیوں میں بندی بھی سوکرین میں پھراؤیا کی طرح چھٹی ہے الس нагلائے بھی دنیاوں گا، گزران میں سے بہتانے جن وقت ہوتا ہے شلم میں پھرا اٹھتی ہے ، ڈے دنیا پھر چیج پر ermہر vib کے سامنے جانچے اور tie گئی کھلے لائے تندیا ہے، خوشیں کے سب سے ٹھنٹ یک آگ سوکر آپ کے بنانے عمد شرق یہ رکھا ہے سکول جاتی ہیں وہ پڑھتے ہیں بڑا اچھا آپ نے کہا کہ مقصد شادی کرانا نہیں ہے مقصد ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنٹ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جی بالکل یہ بات کیجئے ہماری ایک اور یہاں پر بچی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر سب سے جو ینگست ہیں ان سے بھی ملاقات کرواتی ہوں سلام علیکم میرا نام لاریب ہے میں بیشلر علامہ کبال اپنی یونیورسٹری سے بیشلر کر رہی ہیں فائن ارٹس میں اور میں ٹو تھاؤزن ایٹ میں سبا ہوتی تھی میں سبا ہوتی اس وجہ سے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گی تھی اور امی افورڈ نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے یہاں پی آئی جب ابو کی ڈیتھ ہو گی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں آگے نہیں پار سکوں گی لیکن جب میں سبا ہمیں آئی تو سبا ہمیں آئی تو مجھے یہاں پہ ہر طرح کا خیار رکھا گیا پڑھائی کا کھانے پینے کا اور لہائے خواہش پوری کی جتنا ہم پڑھنا چاہتے ہیں اتنا انہوں نے ہمیں پڑھایا اور ابھی میں میں نے ریسنٹلی منٹسری کورس کی ہے اور میں سبا سکول اف ایکسیلنس میں ازا ٹیچر وولنٹیرلی کام کر رہی ہوں جب بہت اچھا لگتا ہے ماں پاپا ہمارا ہر طرح سے خیار سے خیار رکھتی ہیں زبردہ سی کتنی اچھی بات بتائی یہ سانیہ اس نے کہ یہیں پر پڑھا مانٹسری کورس کیا اور ابھی سکول میں پڑھا بھی رہی ہے یہ واقعی یہ تو ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس اب 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 در ایسا رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں ایسا اس نے محلو почему جتنی بھی تمام سر کھائے چاہتا ہیں کہ یہ بچوں کی Ronaldo کے مطابق ہی ہوتا ہے because if somebody wants to become a teacher تو ان کو اس فیلد میں اتارا جاتا ہے somebody wants to become a doctor engineer or whatever the profession they choose ڈاکٹرز بھی بنی ہیں آپ کے پاس جو موجود لڑکے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر بھی بنی ہیں سر فی الحال یہاں پر تو نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو ڈاکٹر بنا کے اور اپنی جوب بھی کر رہی ہیں گھر بار بھی سنبھال رہی ہیں اور سال میں ایک یا دو بار ریونین ہوتا ہے عید کے تہوار پر وہ سب اکٹھی ہوتی ہیں اپنے حجبن کے ساتھ فیملیز کے ساتھ یہاں پر اور سگیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور فیسٹیویل کو بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے اب میں چاہتا ہے وہ چھوٹی سی بچی چھوٹی سی بچی آپ جو ان کے پاس جاری تھے ان سے بھی سارا بات کراتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جب ایسا فیل بیک ملتا ہے جیسے بچی سے آپ نے ہماری بات کر رہی تو کیسا فیل ہوتا ہے اور کتنا چیلنجنگ ہے اسے پر کیونکہ ماں باب تو دو بچیوں کی زمیداری اٹھاتے ہوئے گھبر آ جاتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم اس چیز کو اتنا منشن نہیں کرتے کیونکہ ان کے سر پہ ماما بابا ہے سغیر اسلم صاحب ان کے فادر ہیں اور ان کی جو مدر ہیں وہ ان کی مسس بوشرا اسلم ہے تو اس قسم کا جو سوال ہے یہ کبھی نہ ہم نے کیا ہے بچوں سے they are having their parents and they are taking care of them چھوٹی بچی سے تو ملوائیں کتنی چھوٹی بچی ہے کیا کہتی ہے وہ اور اس کی سٹوری کیا ہے چھوٹی بچی سے سر آپ خود سوال کر لیجئے وہ دیفنیٹلی آپ کو ضرور بتائے گی اچھا تو کہاں پر ہم ان کے ثروہ کریں گے سوال ہم انہیں بتائیں گے تو کدھر گئی چھوٹی سی بچی آ رہی ہے میں نے خیال ہے وہ سی سو پر ہے آجو چھوٹی سی بچی ہے یہ آ رہی ہے اور سنیا زائرہ اس کو ہماری آواز نہیں جاری ہوگی بھالکم سلام میرا نام ایمان ہے اور میں کلاس ون میں پڑھیں ہوں ایمان ہے کلاس ون میں پڑھتی ہیں تو ایمان کیسے یہاں پر آئیں سنیا اپنا نام بتائیے میرا نام ایمان ہے ایمان ہے سنیا پلیز ان سے پوچھیں کہ یہ یہاں پر کیسے پہنچتی ہے آپ یہاں پر کیسے آئیے ہیں جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میری مما فورٹ نہیں کر سکتی تو انہ نے مجھے ادھر بہت دیا تھا کتنا ٹائم ہوا سنیا اس کو یہاں پر آئے ہوئے یہاں پر آئے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا دو سال اور ایمان کیا بننا چاہتی ہے ایمان کیا کرنا چاہتی ہے اگر یہ بھی پوچھ لیں سنیا اس سے کہ ایمان آپ کیا کرنا چاہتی ہیں بڑے ہوکے کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہوکے پائلٹ 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 زبوردست انشاءاللہ یہ بنیں گی پائلٹ اور اور بھی بچی ہیں سنیا پلیز ان سے بھی بات کیجئے ہم بھوسرے بچوں کی طرف دے بھی بات کیجئے جی 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 پلیز اسلام علیکم مینا منچ ہے میں کلاس ون میں ہو اور یہ بھی کلاس ون میں ہو ٹیچر ٹیچر بننا چاہتی ہے اور یہاں پر کتنے سال ہو گئے آپ کو دو سال دو سال ہو گئے اور یہ بھی پوچھے گا سنیا ان سے کہ جی زیارہ جن کو یہ ماما پاپا کہتے ہیں جن کو یہ ماما پاپا کہتے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں گے انکرے کوئی میسیج ہوگا سغیر صاحب کے لئے بچکتر صاحب کے لئے ماما پاپا کو میسیج دے نا سرگیر صاحب کو چیئرمن صاحب کو پاپا کو میسیج دے نا پاپا کو ٹھیک بچے زیادہ کم بات کر رہے ہیں بچے ہیں اور یہی پر موجود ہیں سنیا تینکی سو ری بچ اس کا ہونا ہی بہت بڑا میسیج ہے کہ ان کو اتنے طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے لکھایا جا رہا ہے ان کی پرورش کی جریب سے بڑا میسیج ہے سنیا ہمارے سے موجود تھی ہم نے سنگیر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کنیکشن ہمارا ان سے نہیں بہا ہوا اس لئے ہمارے ان سے بات نہیں ہو سکیں بہت شکریہ سنیا آپ کا اور جب ہم بات کرتے ہیں ماں باپ کی تو عظیم ہستیاں ہیں دونوں ہی دونوں ہی آپ کو پالتے ہیں آپ کی پرورش کرتے ہیں لیکن جب بچے ان سے مو موڑ لیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ کہ ماں کا جو سبر کا پیمانہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ماں انہیں بدعا تک نہیں دے پاتے ایک ایسی ہمار سے آپ کو میں لوائیں گے ایسی ہستی سے میں لوائیں گے ہم آپ کو جن کی پیشانی پر نور ہے آنکھوں میں تھنڈک ہے الفاظ میں محبت ہے اور بچوں کی وہ پہلی درسگاہ رہی ہے لیکن بچوں نے شیب ان کے ساتھ کیا کیا یہ یقیناً آج کے معاشرے کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو خدا نہ خاصتہ بالکل ان کے آگے آ سکتا ہے بالکل ایسا ہے آغوش ماں کی جو آغوش ہے ماں کے قدم اس طلعے تو اللہ تعالی نے جنت رکھتی ہے آج ہم جس ماں کی بات کر رہے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے اٹھائی سال سے وہ ٹیکسی چلا رہی ہیں ایسے ایسے راستوں پر ٹیکسی چلائی ایسے ایسے علاقوں میں گئی ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی جاتے میں گھبراتا ہے ایسے علاقے ہیں وہ ٹرائبل ایریاز بھی ہیں ہمیں جوائن کر رہی ہیں زاہدہ کازمی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے بتائی گا ایک تو اپنی طبیعت سے مطالق بھی اس حال تھی کہ انیس سو بانوے انیس سو بانوے آپ ٹیکسی چلا رہی ہیں تب سے شوہر سے جدائی اس کے بعد آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا بلکہ خود محنت کرنی ہے بچوں کو پالنے ان کی پرورش کرنی ہے آپ نے ٹیکسی چلائی تھوڑا سا اس کہانی سے مطالق بتائیں کتنا چیلنجنگ رہا کتنا مشکل رہا نائنٹی ٹو سے میں نے ٹیکسی چلانے شروع کی ہے پہلی دفعہ جب میں نگنیوں گر سے بچے چھوٹے تھے زائر ان کے لیے میں ماں بھی تھی باپ بھی تھی تو میں نے چلانے شروع کی کیونکہ باپ نہیں تھا ان کا تو میں نے ان کو سمالنا تھا میں نے ان کو پالنا تھا زائر ہے باپ کے بعد ماں کا ہی ہوتا ہے تو ماں کا کردار اتنا مضبوط ہو گیا باپ تو پھر چھوڑ دیتا ہے لیکن ماں نہیں چھوڑ دی اپنے بچوں کو اپنے گروں کے ہو گیا بیٹی ہے میری پانچ بیٹی بھی اپنے گروں کے ہو گیا اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکسی چلانا جب آپ نے شروع کی تو کس طرح کی مشکلات تھی جو کے سامنے آئی کہ لوگ تابون کرتے تھے بات یہ ہے کہ کوئی کام آسان نہیں ہوتا چاہے وہ ٹیکسی رائیور ہو چاہے وہ نرسنگ ہو چاہے ہر پیشے میں کوئی نہ کوئی تکلیفی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ مجھے کبھی کوئی مستع پیش نہیں آیا اور الحمدللہ میں اس وقت جوان بھی تھی خسرت بھی تھی لیکن میں اپنی میند کر کے اپنا لوگوں کو ثابت کیا کہ میں حقیقت کے لیے کام کے لیے نکلی ہوں تو میں نے اپنے بچوں کو کام جابتی اپنی بیٹیوں کو گھروں کا کر دیا یہ میرے لئے والی بات ہے اچھا ماجید خورج صاحب نے بچوں سے مطالق بھی بتایا خصوصاً بیٹیوں سے مطالق سب اپنے گھر کی ہو گئیں سب کی شادی ہو چکی ہے جی برکل میں نے اپنی بچوں کی شادیاں پانچ بیٹیاں چار کی شادی کر دیا میں نے اور ایک بیٹی ابھی زیر تعلیم ہے میٹرک میں ہے بات میں نے ان کی شادیاں کی ہیں الحمدللہ شکر میں اپنے گھروں میں عباد ہیں جیسے بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں مجھے بڑی باہمت مثال آپ نے قائم کی جیسے کہ ہم بھی بتا رہے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ ٹیکسی چلا رہی ہیں اور اس کے ذریعے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا شادیاں کی اپنے گھروں میں سٹ کیا دوسری جو خاتین ہیں معاشرے کی انہیں کیا پیغام دیں گے کوئی حمد کرنی چاہیے حمد نہیں آرنی چاہیے کوئی بھی اور ہو تو چاہے کوئی بھی ہو حمد کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے محنت میں کوئی آر نہیں ہے غلط کاموں میں برای ہے برے کاموں میں برے لیکن اس علاقے میں جامع میں رہی مجھے یہاں پہ رہتے ہیں پچیس تیس سار ہو گئے ہیں پہلے لوگ مجھے میڈم کازمی کے نام سے پکارتے تھے اب لوگ جھکے آگے مجھے مان جی کے نام سے پکارتے ہیں اور کر کے انٹریوئیو کے بعد لوگوں نے تو مجھے سروں پہ بٹھا لیا لوگ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں میں سب لوگوں کی مشکور ہوں باہر کے لوگ ادھر کے پاکستان کے خاص کا جو چودیاں کے لوگ مجھے اب کہتے ہیں کہ پہلے جو قدر تھی اس سے زیادہ قدر میڈم کازمی کے مارے لئے ہو گئی ہے یہ ہماری ماں ہیں تو یہ انسان کا اساسہ ہی ہوتا ہے کہ اچھا کوئی یوں دے اچھا سوچے ہمارے لئے تو یہی بڑی بات ہے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا نہ پیسے نہ دورت کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا عزت چاہیے ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دیا میں اللہ کی مشکول ہوں میرے مولا نے میرے پر بڑا کرم کیا اور خاصا میڈیا نے بھی بہت زیادہ دعاوند کیا میں میڈیا کی بھی مشکول ہوں اللہ آپ کی عزت قائم رکھے اور آپ سے محبت کرتے رہیں آپ کا ظاہر ہے آپ کا سایہ اللہ سلامت رکھو اور اب پورے پاکستان کی ماجی بن گئے پورے پاکستان کی ماجی آگے بڑھتے ہیں اور بھی پاکستان کی دیگر خبریں آپ تک پہنچائیں گے پاکستانیوں میں مختلف وائرس کی انٹی باڈیز کرونا سے لڑنے میں مددگار ہیں یہاں کم امواد کی وجہ نوجوانوں کی زیادہ آبادی ہے ایسا کہنا ہے امریکہ کے واشنگٹن اسپتال کے میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر نظام الدین کا جو آج کل پاکستان میں موجود ہیں اور ہماری نمائدہ انہم خان نے ان سے بات کی ہے کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا آئی آپ کو دکھان دیتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا آغاز ہو گیا ہے وزارت قومی صحت نے بھی خبردار کر دیا اور دن بہ دن ہم دیکھ رہیں گے کرونا وائرس کے جو کیسز اور امواد ہیں دونوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں امواد بھی وہاں سے سب سے زیادہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اور امریکہ میں جب سے کرونا وائرس آیا ہے اب تک کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر نظام الدین موجود ہیں جو امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہیں اور یہ وہاں پر امرجنسی جو کرونا ریلیٹڈ پیشنٹس تھے انہی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان سے آج ہم جانیں گے کہ امریکہ میں کرونا کیسز کیوں زیادہ آ رہے ہیں اور پاکستان میں ایک دم سے دوبارہ کیسز دوبارہ سے آنا کیوں شروع ہو گئے کرونا جب شروع میں آیا تھا تو لوگ بہت ڈر رہے تھے تو اس کی وجہ سے لوگ بھی ایس او پیس کو تقریباً فالو کر رہے تھے پھر ان کو یہ پتہ چلا گئے کہ اتنا خطرناک نہیں ہے اور گورنمیٹ نے بھی لاکڈاؤن ختم کر دیا تقریباً اس کا نتیجہ اب آ رہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں ایک اور ریزن بھی ہو سکتے کہ سردیوں میں اب سردیا شروع ہو رہے تو لوگ شاید سردیوں میں انسائٹ زیادہ رہتے اس کمپیرڈ آؤٹسائٹ اچھا عبادی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان اس کے مقابلے میں یہاں پر آبادی کام ہے لیکن پھر بھی وہاں پر کیسز زیادہ آئے پاکستان میں کم انڈیا میں بہت زیادہ ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیسز کم ہوئے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہاں پر سیویریٹی آف دی ڈیزیز اور ڈیتھ بہت کام ہے کیسز تب ہمیں پتا چلتا اگر ہم ٹیسٹ کرتے شاید پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ہوا ہے ان کو پتا بھی نہیں چلا صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر اتنے اموات نہیں ہوئے جتنے امریکہ میں ہوئے یا انڈیا ایڈلی تو اس کی مین ریزن جو ابھی تک ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ پاکستان کے ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے جن میں ڈیزیز ہوتی ہے اسیمٹیمیٹک کیا بہت کم سیویر پاکستان میں اوبیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب موٹھا پاپن جتنی امریکہ میں ہے جو کہ ایک اور ریسٹ فیکٹر ہے پاکستان میں ہم وینٹرز کو سردیو میں بہت سے وائرسز کو ہمیشہ ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں اور ان وائرسز میں کرونا کی بہت سے قسمیں ہیں شاید یہ بھی ہو کہ ان کے انٹی بارڈی کی وجہ سے کرونا کو پروٹیکٹ کرے آپ نے شکے امرجنسی میں بھی کام کیا ہے اور وہاں پر جو وارڈز ہیں خاص طور پر جو کرونا پیشنٹ وہاں پر آتے تھے وہ تجربہ آپ کا کیسا تھا شروع میں پیشنٹ بھی بہت سویر آتے تھے میں آپ کو دس مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں جب میں جوب ہاسپنل میں تھا تو یہ پیشنٹ اس طرح آتے تھی جس طرح پانی میں ڈھوب رہے ہوں دیور بریدنگ سو فاس تو جب پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرتا صبح میں دوبارہ راؤن کے لیے آدھاتا تو مجھے موٹسی دی پیشنٹ یوز تو بی آن وینٹیلیٹر بہت سویر اور شروع میں ہمارا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا ہمیں غلطی بھی کر رہے تھے شروع میں ہم ان پیشنٹ کو آئی وی فلوڈ دیتے پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ نہیں دینا چاہیے لیکن اب جس طرح اب میں ہاسپیٹل میں کام کرتا ہوں تو پیشنٹ کی سیویریٹی بہت کام آتی ہے شاید وائرس میوٹیٹ ہو گیا اس کے علاوہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیکیشن بھی ہے جو کہ کمپلیٹ علاج تو نہیں ہے لیکن اس ڈیزیز کی سیویریٹی کو کام کرتے ہیں جس طرح ریمڈیزیویر ہے پکاڈرون ہے پلازما ہے اور بھی کوکٹیل انٹی باڈیز ہیں اب ہمیں پتہ یہ بھی چلا کہ وائٹیلیٹر کی کیا سیٹنگ ہونی چاہیے ویکسین آ جائے گی تو کیا ہم کرونا سے محفوظ ہو جائیں گے ابھی تقریبا ہنڈرڈ سے زیادہ کمپنیاں ویکسین پر کام کر رہی اور تقریبا ہر ملک کر رہا ہے ویکسین تو جہاں میں آپ کو بتا دو ویکسین تو آ گئی ہے ویکسین ان ہیومن ٹرائل فیس ٹری ٹرائل میں ہیں اور وہ لگ رہے کہ کام بھی کر رہی ہے وہ امیون سسٹم انٹی باڈی پروڈیوز کر رہی ہے جو کہ کافی ہے آپ کو کرونا سے پچانے کے لیے یا اس کی سیویریٹی کم کرنے کے لیے ویٹ ہم اس لیے کہہ رہے کہ کوئی بڑی سی سائیڈ ایفیکٹ لانگ ٹرم تو نہیں لگ ایسا رہے کہ نیکس کپل اف منس میں شاید ویکسین آ جائیں امریکہ میں تو پوری تیاری ہو چکی ہیں جس دن ویکسین آئے گی ایف ڈی اے اپرو کرے گی اسی دن یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی اب یہ کہ پاکستان کب آئی گی تو یہ کام ڈبلیو چو کا ہے ڈبلیو چو نے اپنا ایک کوویکس ٹیم بنائی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا ڈیفرنٹ کمٹی ڈیفرنٹ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً چھے سے بارہ مہینوں تک یہ کھریں گے تو پاکستان میں یہ لگ رہا ہے کہ اگر ویکسین آ بھی گئی تین چار مہینوں میں تو ہمیں تقریباً سال لگے گا ہمیں پورے پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنے میں کیا لائف ٹائم کے لیے بھی کچھ پیچید گیاں آ جاتی ہیں ہیومن باڈی میں ابھی تو یہ نئے وائرس ہے ہمیں اس کے بارے میں صرف دس مہینے پندرہ مہینے بارہ مہینے تک معلومات ہیں ہمارے پاس پیشن ہیں اصل میں اصلاح ہوتا ہے آپ کو اگر سیویر کرونا وائرس ہونا تو آپ بہت کمزور ہو جاتے ہیں آپ کی جو پوری مسئل باڈی کے ہیں کیونکہ آپ گھومتے پھرتے نہیں ایکسرسائز نہیں کرتے تو اوکی اٹرافی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کے سانس والی مسئل جو ہے وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سانس کے جو پیپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں تو ایسے بندوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصے تک ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جب وہ ووک کرتے ہیں تو ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے یا وہ بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے ستنی اور ہم سب کو جو ایس او پیز ہیں حکومت کی بتائی ہوئی ان پر عمل درامت کرنا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ ایس او پیز پر عمل کریں گے تب ہی ہم وائرس سے بس سکیں گے اپنے لئے اپنے پیاروں کیلئے ہم نے ان سے بات کی بڑھتے ہیں آگے کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں تیز رفتار ووٹر ٹینکر ایک پینک میں گھس گیا ہے اس حادثے میں ایک شخص جانبہا اور تین زخمی بتائی جا رہے ہیں احمر رحمان خان نے ہمیں جوائن کے ان سے بات کریں گے احمر ڈیٹلز دیجئے گا نور جہاں کا علاقہ ہے وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر ووٹر ٹینکر ہے جو کہ کٹی پہاڑی کی جانب سے آ رہا تھا اور اس کے بالکل سامنے واقع ایک نجی بینک ہے جو میں جا کر یہ ٹینکر جو ہے وہ گھسا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہے وہ جامر جبکہ تین افراد جہاں وہ زخمی ہوئے ہیں ووٹر ٹینکر کا جو ڈرائیور ہیں وہ سے فرار ہو گیا ہے پولس اور علاقہ مکین وہاں پر فوری طور پر پہنچے ہیں لوگ جو زخمی ہوئے تھے انہیں اسپطالوں کی جانب سے وہ بھیجا گیا ہے جو نقصان ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہے تقریباً آٹھ کے قریب ووٹر سائیکلے بھی اس سے متاثر ہوئی ہیں اس حادثے سے کئی روک زخمی بھی ہوئے ہیں احمر بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا وقت کے ختم آپ سے ملاقات کریں گے کل اپنا بہت سا خیال رکھیں باہر جائیں تو ماسک لگا کر جائیے اللہ حافظ